مجلس نمبر 23 ایک سپیشل سوال ہے ذو الحجہ کے حوالے سے سوال ہے علی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ پلیز یوم عرفہ نو ذو الحجہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہوں تو بتا دیں اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ روزہ سعودیہ کی تاریخ کو دیکھ کر رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کے چاند دیکھ کر کیونکہ ایک لال رمال والے مولانا صاحب اے نائپ آگے لال رمال والے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انہوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے اس لیے سعودیہ کے ساتھ رکھیں گے ظاہر ان کو یہی کہنا چاہیے کیونکہ میدان عرفات تو سعودیہ میں ہے انڈیا پاکستان میں نہیں ہے اچھا یہ انہوں نے دلیل دیئے شریع دلیل تو جواباً ارز کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے بلکہ ہم تو علمی کتابی مسلم ہیں تو اس کرٹیکل ایشو کو میں نے آلیڈی ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر ففٹی ٹو اوربانی سے متعلق سترہ فقی احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرا لیکچر تقریباً کوئی چار پانچ سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا اس میں جہاں اور کرٹیکل ایشوز میں نے ڈسکس کیے تھے اس کو بھی اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے آلیڈی برل میں اس سوال کا رگارڈ کرتے ہوئے اور جو نینے فتنے اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دے دیتا ہوں میرے بھائیو صحیح مسلم میں اوپر تلے مسلسل کونزیکٹیو چار احادیث ہیں چار ترک انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو سیون فور سکس سے لے کر ٹو سیون فور نائن تک اور فواد عبدالباقی کی جو ترقیم ہے اس کے مطابق ڈبل ون سکس ٹو ہے یہ اور مشکات المصابی میں بھی یہ حدیث موجود ہے جسے میں نے انسائیکلو پیڈی آف حدیث دیکلئر کیا ہے اس میں انٹرنیشنل امریک ہے ٹو زیرو ڈبل فور یہ مشکات ضرور ڈاؤنلوڈ کریں تین جلدیں ہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی اہلسنتپاک ڈاٹ کام سے چھہہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ ہے کوئی تقرار نہیں اس میں بخاری مسلم عبدعوت ترمزین عسائب نے ماجا اس کے علاوہ اہلسنت کی کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں عالمو سمجھ لیں یہ آپ کے پاس انسائیکلو پیڈیا ہے احادیث کا اگر یہ آپ کے پاس آجائے کتاب شیخ زبیلی زی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ فریلی اویلیبل ہے پی ڈی ایف کی فارم میں اہلسنتپاک ڈاٹ کام پہ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے اس میں نمبر ہے سکس ٹو ٹو زیرو ڈبل فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ اور زیرے کے نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے سورہ حود کی آیت نمبر ون فورٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں میں اور رات کے اوقات میں بھی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُضْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے ذالک ذکرال الذاکرین اس میں ہے نصیحت نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑھے ہی ہیں جھوٹ چوغلی گالی زنا شراب نوشی ماں باپ کی نافرمانی قتل آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً بیس بائیس کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا مسئلہ نمبر ایٹین میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی وہ صرف توبہ سے اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں اس سے ماف ہوتے ہیں زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں کبیرہ گناہ کا بھی ماف نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ کر کے آندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق ڈبل فائیو زیرو سے ڈبل فائیو ٹو تک تین ترک ہیں مشکات میں بھی موجود ہے فائیو سکسٹی فور نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے بیچ کی ساری نمازیں معاف نہیں نماز چھوڑنا خود گناہ کبیر ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا اب ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے دو لیکچرز آپ کو ریکمنٹ کروں گا مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہلاک منظر اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196 یہ 146 وہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ اس لیکچر کا انوان ہے یہ آپ سننے انشاءاللہ امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے میرے بھائیو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نہیں سے معاف ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب رہا مسئلہ نوز الحجہ یا یوم عرفہ یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ میں نے تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں اللہ بھی پوائنٹ نمبر ون صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ون نائن ڈبل ایٹ مسلم میں ٹو سکس ٹری ٹو اور انسائیکلو پیڈی آف حدیث میں ٹو زیرو فور ٹو یہ بھی مشکات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے وہ اعلانی نوش فرما لیا جس سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا لہٰذا بخاری المسلم کی اس حدیث سے یہ ٹرث رویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حاج نہیں کر رہے جو عام جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے ہی ان کے لیے ہے ان سے تو آپ وزیلٹی نہ نہ چھینے حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے کیونکہ خلافہ سنت ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حاج کے دوران نہیں رکھا علمی پوائنٹ نمبر ٹو چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہیں اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے نمیرے لوگ تو نہیں ہیں پوری دنیا کے مسلمان ہیں دنیا کے ساتوں بریازموں میں رہنے والے کموں بیش ڈیڈ عرب کے کے لیے وان پوائنٹ فائی بلین مسلم کے لیے یہ فسیلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر دو سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں تو یہ فسیلٹی ان سے نہ چھینی جائے جسٹ لائک شب قدر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے یہ کسی کو گمان من ہوا سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی ان کے لیے وہ بنے گی تو یوم عرفہ نوز الحجہ اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو سپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے لیکن وہ نوز الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابقی ہوگا مون سائٹنگ کے اوپر میرا اقلادہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں میں آج اس طرف نہیں جا رہا مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیر ہو جائیں گی تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے یہ تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب فکی والا جواب انٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا تو یہ ایک فسیلٹی تھی اللہ تعالی نے دی علمی پوائنٹ نمبر تھری اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو پھر اس کو کیا دینا چاہیے فکی نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب فکی سے مراد الزامی جواب ہومیوپیتھک آنسر ٹھیک ہے جی یعنی اسی ہومیوپیتھک علاج یہی ہے کہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر علاج کرنا ہے تو وہ ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب گلہ کرتے ہیں آپ اس کو انٹی وینم کے ساتھ ایک دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہہ دیا کریں تو ہومیوپیتھک ویسے یہ میٹھا نہیں ہوتا آنسر ہوتا بڑا کڑوا ہے تو میں نے اسے پنجابی میں رکھا ہوا ہے فکی اور سینٹیفک لینگویج میں انٹی وینم یعنی کوبرہ سام کے وینم کا علاج اسی کے زہر سے انٹی وینم سے ہوتا ہے الزامی جواب فلوسیفیکل آنسر کہ میرے بھئیو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک آج کیا ہے انیس اگس دوہزار اٹھارہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یوم عرفہ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گا سعودیہ میں کیونکہ نہ کیبل نیٹورک تھا نہ سیٹلائٹ کوئی ذریعہ تھا نہ کوئی انٹرنیٹ تھا تو ان ساٹھ سالوں سے پہلے جو تیرہ سو سال تک مسلمان ہیں ساڑھے تیرہ سو سال کیا وہ اس فضیلت سے پھر محروم رہے نا اور یہ پچاس ساٹھ سال کی نئی جنریشن نئی پود یہ اس کے لئے دیس تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کے جاتے کہ جو یوم عرفہ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں نا صرف یہ مکہ کے لوگوں کے لئے ہے یا پھر چودہ سو سال کے بعد جب سیٹلائٹ کا معاملہ ہوگا اس وقت جو مسلمان آئیں گے ان کے لئے وچ چودہ سو سال نے جتنے مسلمان نے انہم روزہ رکھنے نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں پھکی کوئی پتہ نہیں تھا نا آج یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کی طرحیں حلال کر رہے ہیں نا چونکہ سعودیہ میں بیٹے ہوئے اس لئے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ پچاس سال پہلے سعودیہ میں بیٹے ہوتے ہیں یہاں تو میں پتہ ہی نہیں چلتا ایون سعودیہ کے پورے سعودیہ کے اندر نہ پتہ چلتا کہ جی مکہ مدینے میں کس وقت چاند نظر آ رہے ہیں تو ہر لوگ اپنی رویت کو دیکھتے نا تو یہ روت حلال کا جو مسئلہ ہے مون سائٹنگ کا یہ لگ سے میں نے ڈریس کیا ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وہاں پہ میں نے اس کے دلائل بھی دیئے ہیں میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو چودہ سو سال سے امت محروم نہیں ہے اصل میں آپ اکل سے محروم ہیں کومن سینس سے محروم ہیں کومن سینس اس کا نام ہے لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہوتی ہر بندے میں نہیں ہوتی تو یہ چیز سوچیں کہ آپ امت کو محروم نہ کریں اور یہ لال رومال والے جو بھائی صاحب ہیں ان کے جو یہاں پہ بڑے بزرگ ہیں نا وہ تو مانتے تھے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 عجری با مطابق 9 نومبر 2013 مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ فون کیا مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ جو آشورہ کا روزہ ہے پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے یا سعودیہ کے مطابق اور یوم عرفہ کا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو مطلب جنون بات ہے یہ یہ میں نے دلائل ان کے سامنے رکھے کہ یہ ان کے تحت تو مطلب پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے تو مجھے کہنے لگے یہ علی دیز بیوکوف ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر دوبندی ان کو کہتے ہیں ان میں فقہ کی کمی ہے تو واقعی صحیح کہتے ہیں پھر ان کے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے تو میرا بھی خیال یہی ہے کہ پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے اور یوم عرفہ پہ تو انہوں نے مقالات میں یا جو فتاوہ علمی ہے اس کے اندر فتوہ بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے مطابق جو ہے وہ آشورہ کا دس محرم کا روزہ رکھیں گے اور اور اس وقت جو بہت بڑے ایک عالم دین ہیں عبدالستار حماد صاحب ایلیدیس کے یعنی top of the list یعنی آپ سمجھیں مفتیوں میں سے ہیں وہ انہوں نے بھی بقیدہ فتوہ یہ لکھا ہے کہ جو شخص جہاں پہ رہ رہا ہے اس کی چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا یعنی پاکستان والے پاکستان کے مطابق نوز الحجہ کو روزہ رکھیں گے آپ اس کا نام چاہے یوم عرفہ رکھ لیں وہ نام سے کوئی فرہ نہیں پڑتا کہ یوم عرفہ آگیا تو اب وہ عرفات کے مطابق ہوگا وہ اصل میں نوز الحجہ ہے اور انڈیا والے انڈیا کے مطابق یورپ والے اس کے مطابق اب یورپ اور امریکہ میں رولہ بن جاتا ہے چاند کا وہاں پہ چاند چونکہ نظر نہیں آتا پھر وہ اجتہاد کر لیں جو ان کو قریب ترین علاقہ لگتا ہے وہ اس کو فالو کر لیں ویسے مہمون یہی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہے نا بریلوی وہ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے دیوبندی اور ایلیدیس جو ہیں سعودیہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں بغیر دلیل کی کر رہے ہوتے ہیں وہ زید میں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ یعنی ان کا کوئی اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی علمی ہوتا ہے وہ انہوں نے ایک زید بنائی ہوئی ہے اپنی ایک تفریق کرنے کے لیے تو وہ یہ اجتہادی معاملہ ہے وہ اپنا دیکھ لیں اگر چاند ان کو وہاں پہ نظر نہیں آتا تو میرا تو خیال ہے کہ اگر چاند نظر نہ ہے پھر سب سے بہتر ہے کہ مون کلینڈر کو فالو کر لیا جائے جو یعنی میتمیٹیکلی کلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے جھگڑے میں پڑھنے کے اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری فقی ہے ایک فقی تے کام موقع نہیں گیا ایک تے فقی تھی نا کہ چالیس پچاس سال پہلے تک تے اللہ بغیر تو ہوتے تک قیامت تک یوم عرفانی آنا پھر ٹھیک ہو گیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی انہوں نے علمی کتابی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ایون امریکہ میں بھی یعنی جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے ان کس طرح کلوں پڑھ کے یوم عرفان پچھے لے گیا ہو گئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ملینز آف مسلم موجود ہیں آپ ان کو محروم کریں گے تو جیلی چیز جیلی ہی اندھیے پائی ہر ایک اپنے علاقے کے مطابق دیکھے گا اسی کو فالو کرے گا اس میں میں آپ کو ایک لطیفہ سناوں اوریجنل لطیفہ ہمارے لطیفے جیلی نہیں ہوتے اوریجنل ہوتے ہیں اور میرے پرسنل ایکسپریینسز تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے میں اسلام آباد میں ایک مسجد ہے جی ٹین کے اندر توحید مسجد اہل حدیث کی ہے وہاں پہ ایک اہل حدیث سکولر ہیں خلیل و رحمان چشتی صاحب بہت علمی شخصیت ماشاءاللہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا ویسے عقیدہ وائز وہ بڑے سخت قسم کے کٹر سلفی اہل حدیث ہیں اور جماعت اسلامی کی جو صبحی شور ہے نا اس کے میمبر بھی ہیں وہ ان کی کئی کتابیں پی ایش ڈی لیول کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں علم حدیث سے لیٹڈ شیخ زبیر صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بڑا بزرگ مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں تو میرے ان کے ساتھ کافی گف شف رہی ہے قرآن کے والے سے بھی انہوں نے قرآن کا نظم جلی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سرار صاحب کا بیانو القرآن پورے آپ سمجھ لیں تصویروں کی شکل میں انہوں نے ریٹن فارم میں لے ہیں جس پر ڈاکٹر سرار صاحب نے خود تقریز لگائی ہے اور اس کی تعریف کی ہے بڑی پیاری شکسیت ہے دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ بینی آدمی ہے بیالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے ایم ایس کی بھی ہے امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پر پڑھاتے رہے ہیں اور وہاں پر پہلے انہوں نے تبلیج مات میں بیٹھنے شروع ہے تو انہوں نے ان کو کہا یار مدودی ہے گمراہ پاکستان میں اس کو نہیں پڑھنا کہتے ہیں میں مدودی کو جانتے ہی نہیں تھا تو میں نے اپنے دوست کو اس زمانے میں کتنے ہزار ڈالر بجوائے کہ مدودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بجواؤ تو کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی تو مجھے پھر دین کی سمجھ آئی پھر میں دین کی طرف لگ گیا پھر سعودیہ گئے وہاں پہ عربی جا کے سیکھی اور عربی ایسی سیکھی ہے کہ اب عربیوں کو عربی پڑھاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی پڑھاتے رہے یہاں پہ بھی آگئے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیئے اس حوالے سے پڑھ لکھے لوگوں تاک ان کی دعوت پہنچی ہے خلیل و رمان چشتی نام چشتی ہے نام نہیں انہیں چینج کیا نام وہی رکھا ہے تو خلافت و ملوکیت کے والے سے بھی ان کو ساری چیزیں کلیر ہیں ماشاءاللہ حسینی منج کے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مدودی صاحب کو پڑھا اور بڑے انٹلیکچول ہیں اور اہل ادیسوں میں جو ناسبی ٹائپ جزیدی لوگ ہیں ان کی فل کلاس لیتے ہیں وہ خلیل و رمان چشتی صاحب تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا وہ میرے دوست بھی تھے جعفر صاحب وہ بھی پاس بیٹھے تھے تو بائی چانس اگلا دن جو ہے نا یوم عرفہ تھا سعودیہ کا ہمارا تو ایک دن بعد آتا ہے نا تو کسی کا نا ان کو فون آ گیا کہ شیخ صاحب روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق انہوں نے کہا جی وہ تو یوم عرفہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں فون بند ہو گیا میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ ارض کروں آج ہوتا تو میں کہتا سر میں ارض کروں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس وقت یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئی بھی تھی تو میں نے کہا سر میں ارض کروں میں نے ان کو یہ دونوں دلائل رکھے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کیسے پتا چلتا ہوگا انڈیا والوں کو اور پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش افغانستان والوں کو کہ سعودیہ میں یوم عرفہ کب ہے کہتے ہیں یار یہ تو میں نے سوچا نہیں کبھی اور دوسرا میں نے کہا جی دنیا میں کئی ملک ہیں آپ تو اتنے ملک پھیرے ہوئے ہیں جہاں پہ تو مطلب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے تو انہوں نے وہ ڈیلے پڑ گئے کہتے ہیں ہاں یار آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بل دیکھ لیتے ہیں اس میں جس طرح کر لیں تھوڑی دے بعد ایک فون اور آ گیا ان کو اس نے بھی وہی مسئلہ تمہارا پوچھا تو انہوں نے شیخ صاحب ٹلے ہوئے گئے کہتے ہیں دیکھ لیں اس تحادی مسئلہ ہے جس طرح بھی کر لیں آپ پہلے پانچ منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھے جناب نہیں نہیں سعودیہ والا اس لیے میں کہتا ہوں کہ I love اہل حدیث above all school of thoughts میں اہل حدیث کو باقی تمام مقاتبے فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فورم رجوع کر لیتے ہیں یعنی ان کے لیے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے اسی نشست میں دوسرے فون کے پر وجو کر لیا تو اتنا جگرہ باقی لوگوں میں بھی ہونا چاہیے پاکستان میں انشاءاللہ 21 اگس 2018 کو یعنی پرسو منگل کے دن نوز الحجہ 1449 حجری ہوگا یعنی ہم نے پرسو روزہ رکھنا ہے اور جو سعودیہ کے رہنے والے روگ ہیں عرب ممالک کے ان کا چونکہ چاند ہم سے ایک دن پہلے نظر آیا تھا ان کا کل یعنی منڈے والے دن 20 اگس 2018 کو یعنی عرفہ والا روزہ بنے گا ٹھیک ہوگے جی میرے بھائیو ذو الحجہ کے حوالے سے چاند ایک ضروری باتیں میں زمناً ارز کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5117 سے 512 تک اور مشکات میں بھی موجود ہیں 1459 اور فواد عبدالباقی والی جو مسلم کی ترقیم ہے نا اس میں 1977 ہے یہ فواد عبدالباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے مکتبہ تو شاملہ میں بھی چل رہا ہے وہ جب ایک طرح کے مختلف حدیث کے ترق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ سات ترق ہیں 5117 سے 5123 تک کانٹینیوز نمبرنگ میں لیکن فواد عبدالباقی نے ان سات کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا ہے 1977 اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں 3033 3033 اور جبکہ کانٹینیوز نمبرنگ والی جو دار اسلام نے تو ہر دونوں چھاپ دی ہیں جس کا پی ڈی ایف اور اسلام 360 میں کانٹینیوز نمبرنگ ہے 1 سے 7563 تک وہ ٹوٹل احادیث اس میں 7563 ہے جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دیئے اس میں 3033 ہیں یہ میں نے آپ کو زمین بتا دیا اسلام 360 میں بھی آپ کو کانٹینیوز نمبرنگی ملے گی اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ اچھے جلدوں والا تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذلہجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے ذلہجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے نہ اپنی کھال سے کوئی چیز کوئی بال رموو نہیں کر رہے نہ کوئی داڑی والا معاملہ نہ موچوں والا معاملہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری موچے بھی بڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے نہ زیر ناخ بال کا نہ بغلوں کے بال کا یہ دس دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ حاض نے یہ روایت کی ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفت انہوں لے جائیں سن نبی دعود میں ٹو سیون ایٹ نائن سنن نسائی میں فور تھری سیون زیرو اور مشکات میں بھی ہے وان فور سیون نائن بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں مسئلہ میرا ہے ایک سو گیارہ بھی مشکات کے مکمل تعریف پہ کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں اس میں نمبر ہے وان فور سیون نائن اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی امام ابن حبان نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے میں غریب ہوں خود بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اللہ حب آپ جذبہ دیکھیں ساڑے ورگا ہوں تھا نا پہلے ہی کنگلوٹ کرنا نا میں آئے گریبا ضرورت ہی کوئی نہیں آئے 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 یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے زبا مت کرو اسے زبا مت کرو تم عید کے دن اپنے بال ناخن اور موچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ایمپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی ان دس دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے ناخن نہ کٹوائے اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی اس میں چونکہ الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں میں اجداد کر رہا ہوں تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کرے اور ناخن کاٹ لے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے اگر اس نے غلطی سے بال کٹ لیے یا جان بوچ کے بھی کٹ لیے تو وہ حرام کا مرتقب نہیں ہوگا نہ دم واجب ہوگا مجھے تو لوگ ایمیز میں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا ایک قربانی دیڑے ویسے ایک اور قربانی دیڑی پہ جائے وہ دم والا معاملہ جائے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی حاجیوں کی صرف نقل اتاری گئی ہے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے ایک سوا والا کام ہے اگر کوئی مطلب نہیں کرتا گونہگار نہیں ہوگا ایک اور توفہ لے لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن سکس نائن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں یعنی یہ جو پورا اشرہ ہے یکم ذلحجہ سے دس ذلحجہ تک ان دس دنوں میں کیے گئے عامال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے سوائے اس شخص کے جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال سب کچھ ہی لٹ گیا صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا صرف جہاد کرنے والا بھی ان دس دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا سعی بخاری نائن سکس نائن اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق سکس ون فائی فور مصنف ابن ابی شہبہ میں 13919 انٹرنیشنل امنی کے مطابق ابن عمر سے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کسرت کے ساتھ تکبیر تحلیل اور تحمید بیان کرو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ اور یہ دیکھیں ہماری تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا پوری امت کا اجماع ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر لا الہ الا اللہ تحلیل واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تینوں چیزیں آگئی نا تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی یہ تکبیرات بلند کی جائیں اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی نائن سکس نائن اس کی ہیڈنگ میں مام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان دس دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں یعنی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی اور اسی ہیڈنگ میں مام بخاری نائن سکس نائن کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے اچھا اب یہ ہیڈنگ والا جو رول ہے نا یہ جو اسلام تھی سکسٹری انڈرائیڈ ایپ اس میں ہیڈنگ سکپ ہو گئی ہے اور میں نے ان کو بتا دی ہے انشاءاللہ وہ اس کو امپروو کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے تو آپ کو امام بخاری کے باپ کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی جن کی صحیح صداد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آپ کو اور سنکبرہ البعی حکیم یہ تین مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی والد تھے امام محمد بن علی بن حسین بن علی امام باکر کے بارے میں المتوفہ ون فورٹین ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان دس دنوں میں ان نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سنتوں کے بعد بھی ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے وہ روایت بھی آگئی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیب سکس تھری ون ہے کہ مولا علی علیہ السلام امام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نوز الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذو الحجہ کی اثر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے جو ساری امت کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ نوز الحجہ اور وہ یوم عرفہ سعودیے والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یعنی وہ منگل والے دن صبح شروع کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کم اس کا میں ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد اور امام باکر کے بارے میں آ رہا ہے امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے اچھا المصنف ابن ابی شہبہ میں آپ اگر تکبیرات والے چپٹر نکالیں جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی اس میں آپ کو تین طرح کی تکبیرات ملیں گی تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ اکرام تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں دوسری تکبیر جو مشہور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور تیسی تکبیر بھی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے بیچے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو اسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا تو وہ سنا کے طور پر پڑھنا بھی اسے سنت ہے یعنی سبحانک اللہ و حمدی کا جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یہ واو کے بغیر بھی ثابت ہے واو کے ساتھ بھی ہے واو کے ساتھ ذرا اس میں کانٹینیشن آ جاتی ہے تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا ہاں جناب علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹوانٹی تھری میں انیس اگس دوہزار اٹھارہ کو بقیہ کے سوالات کو ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں پچھلی دوہ ہمارے معظم بھائی کے کچھ سوالات تھے ریٹن فارم میں جو رہ گئے تھے کچھ اور سوالات بھی آئے ہیں ایک بھائی کا ڈیٹیل خط بھی آیا ہے جس میں کچھ کوسٹن انہوں نے کی ہیں کچھ ہم نے سکروٹنگ کر دی ہے ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں بعض اگر جو بغیر سیاکو سباک کے ان کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ گیارہ ہزار وولٹ پکڑنے والی بات ہوتی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ پہ میں آل ریڈی کتنا کچھ بول چکا ہوں فائی بی میرار سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں دو سر روایتیں میں نے جمع کر دیئی اس کو سکپ کیا ہوا ہم نے اس میں سے تو اللہ کا نام لے کر عمران بھائی شروع کریں ہمارے عمران بھائی ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کوسٹن کریں گے جو سوالات رہ گئے تھے اور اس کے راوہ جو رسیب ہوئے ہیں جی اللہ کے نام لے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی پہلا سوال ہے کام کے لیے مکایا مکات سے ارام نہیں باندھا حاج کا ارادہ ہے کیا دم واجب ہو جائے گا یہ میں نے پہلے بھی اس مسئلے کو اڈریس کیا تھا کہ سعودیہ کے اندر چونکہ حاج کے اوپر پمندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ پانٹ سال کے اندر اندر یعنی آپ حاج نہیں کر سکتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو منیج کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ پانٹ سال کا وقفہ ڈالا جائے تو جو لوگ اب مکہ میں رہ رہے ہیں بچارے تین سال کے چار سال کے کانٹریکٹ پر گئے ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہی حاج کریں اب وہ پھر ظاہر ہے احرام تو انہوں نے مکات سے باندھنا ہے جب مکات سے احرام باندھیں گے تو وہ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اکام میں ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اس نے تو پچھلے سال حاج کیا ہوا تھا وہ ادھر سے ہی واپس کر دیتے ہیں تو اس کا انہوں نے پھر ایک سمجھلے ہیلا نکالا ہوا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بغیر احرام کے نکلتے ہیں اور مکات کو کراس کر کے مکہ میں پہن جاتے ہیں وہاں جا کے احرام پہن لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ احرام پہن لیتے ہیں اور یہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کے گینسٹ ایک دم دے دیتے ہیں تو یہ ٹیلر میڈ انہوں نے کیا ہوا ہے اس طرح حاج نہیں ہوتا یہ اسی طرح سے ٹیلر میڈ ہے کہ آپ جان بوجھ کے نماز میں کو غلطی کریں اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر دیں تو نماز نہیں ہوگی اگر وہ غلطی ایسی تھی جو سجدہ صاحب کو واجب کرتی تھی اگرچہ آپ نے سجدہ صاحب کر لیا لیکن آپ نے چونکہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے تو یہ سب کا اتفاق ہے اس کے پر اجمع ہے کہ نماز جو ہے وہ دوبارہ ہی پڑھنی پڑھے گی اور اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ تو سجدہ صاحب آپ جان بوجھ کے چھوٹا ہے یا بھول کے چھوٹا جب بھی فرض چھوٹے گا تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی یہاں پر بھی اس طریقے سے حاج نہیں ہوگا دم دینے سے اور اس میں ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے بعض وقت لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مکہ کسی اپنے کام سے گئے ہوتے ہیں تو فقہ انفی نے یہ مسئلہ بنائے ہوئے ہے کہ جو شخص بھی مکہ جائے گا اس کے اوپر حاج کرنا عمرہ کرنا واجب ہے ورنہ وہ مکات کی حدود کو کراس کرنے کے بعد اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا اس کے خلاف امام بخاری نے صحیح بخاری میں باپ بند ہے میں نے حاج کے پر ڈیٹیل لیکچر دی ہیں مسئلہ 54 A, B, C, D چار لیکچر سے آلماس 6 گھنٹے کے بنتے ہیں تین جو ہیں وہ عمرے اور حاج پہ ہیں اور تین روزہ رسول کی حاضری پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے یعنی لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر وہ ایمیز کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے مکہ عمرے کے لیے نہیں گئے ویسے اپنے کام سے گئے ہیں تو آپ ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا نہیں کوئی ضروری نہیں یہ نفلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے جو خود ہی نفلی ہے تو امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے کالا امامہ زیبتن کیا ہوا تھا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم شریف میں داخل ہو سکتا ہے تو یہ فقہ نفی کے رد پہ باپ باندھا ہے انہوں نے تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کسی کی نیت نہیں ہے جب نیت ہے تو پھر تو ظاہر ہے ضروری ہے اور اگر وہاں پہنچ کے کسی کی نیت ہوتی ہے کہ جی میں اب کرلوں واپس آئے مکات کراس کریں مکات میں آنا پڑے گا اور یہ جو تنعیم پہ جاتے ہیں سیدہ عائشہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ تو حیض والی عورت کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا تھا ادروائز یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی عمرہ کیا ہے حج کے ساتھ ایک سے زیادہ عمرے کرنا بیدت ہے اور یہ اتنی بڑی بیدت ہے کہ اس کو ہنفی بھی بیدت مانتے ہیں باقی تو کہتے ہی کہتے ہیں اجمعہ ہے اس کے اوپر کہ ایک سفر میں ایک ہاج عمرہ ہی ہوگا صحیح ہوگا جی علیہ بھائی چوتھے دن قربانی کے ورے ایسے قرار حدیث میں اگر کوئی فضیلت ہے تو اس میں چوتھے دن کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے پہلے دن کی فضیلت ہے کیا افضلیت ہے میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قربانی تین یا چار دن آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ساتھ انجین محمد علی مرزا تو کھول جائے گا موتا امام مالک میں واضح موجود ہے ابن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ ہے امام مالک نے امام نافع سے سنے ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے عید کا دن ہے دز الحجہ اس کے بعد دو دن ہے گیارہ اور بارہ وہ عید کے دن نہیں ہوتے ہیں ہم ویسے غلط العام میں ان کو عید کا دن کہتے ہیں وہ یوم الناحر ہیں قربانی کے دن ہیں عید کا دن پہلے ہی ہے نماز پہلے دن ہی ہوتی ہے تو یہ حدیث جو ہے مشکات میں بھی موجود ہے قربانی والے چپٹر میں اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے ابن مولا علی علیہ السلام سے الموتا امام مالک میں تو اس کی سند نہیں ہے لیکن اس کی سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی کا یہ جو کول نکل کیا ہے امام مالک نے گرچہ بغیر سند کے کیا ہے لیکن اس کی سند موجود ہے احکام القرآن امام تحاوی کی کہ سب سے افضل پہلے دن قربانی کرنا ہے اور قربانی تین دن تک دروس پہ یعنی دس ذلحجہ گیارہ اور بارہ ایام تشریق جو ہیں وہ تیرہ ہیں وہ الگ سے ہے اور وہ جو روایت ہے سلم قبرال بی حکیم ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہیں وہ ضعیف ہیں میں نے اس کے اندرس حکم بتایا اس کے پر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون ہے شیخ غلام اسمہ زہیر صاحب نے بھی پورا مضمون لکھا ہے کہ قربانی کے تین دن ہی ہیں اور اس میں بھی پہلا دن افضل ہے اسی کو آپ فالو کریں کوشش کریں پہلے دن ہی کریں علی بھئی قرآن پاک میں کتنی بار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی یا رسول ہونے کا ذکر کیا ہے سورت اور آیات کی وضاحت بھی فرمایا ہے ہاں ڈریکٹلی تو ایک جگہ ہی کی ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر فورٹی ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِبْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیہین ہیں چونکہ نبوت کی وہ مور ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنے گا قادیانیوں کو دعوت اصلاح انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے اور کئی قادیانیوں نے ہمارے بھائیوں سے رابطہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں کسی نے صحیح بات سمجھائی ہے کہ اصل ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے یہاں تو بس صرف یعنی گالی گلوچ کے ساتھ ہی کام لیا جاتا ہے تو میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے اس میں میں نے بخاری مسلم سے احادیث بھی بتائی ہے یہ آیت بھی بتائی ہے خاتم اور خاتم کا دھوکہ جو دیتے ہیں وہ بھی بتایا ہے آدھی روایتیں جو بخاری مسلم سے پیش کر کے اپنا لکمہ احادیث کے موہ میں ڈالتے ہیں اس کا بھی رد کیا ہے دریکٹلی تو ایک جگہ ہے لیکن انڈریکٹلی قرآن حکیم میں درجنوں جگہ خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے کیونکہ قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے اہل ایمان کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ بکرہ کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا ہے نبیل اسلام وما انزلا من قبلک اور جو تم سے پہلے نازل ہوا کہیں یہ نہیں آیا کہ جو آپ پہ نازل ہوا جو آپ سے پہلے ہوا اور جو آپ کے بعد ہوگا ہمیشہ ہے آپ پہ نازل اور آپ سے پہلے تو چونکہ یہ آخری کتاب ہے تو وہ آخری پیغمبر ہے وَبِلَّا آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پہ وہ یقینِ قامل رکھتے ہیں تو انڈریکٹلی تو درجنوں جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے اگر کسی کے پاس اپنے ذاتی پیسے نہ ہوں اور صدقے کے پیسے پڑے ہوں تو کیا مہمانوں کی توازو کی جا سکتی ہے ان پیسوں سے صدقہ اگر تو وہ صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ لے رہا ہے پھر تو نہیں کر سکتے ایک پنجابی والا صدقہ ہوتا ہے جو منت کا صدقہ ہے کہ کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا اس صدقے کے پیسے تو صرف غریب پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اگر وہ مہمان آپ کے غریب ہیں تو آپ ان پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر عام صدقہ ہے ایک منت کا کہتا ہے جی میں نے اتنے پیسے نکال کے رکھے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تو وہ آپ چاہے امیر پہ لگائیں غریب پہ اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ نے پوچھا دیکھیں جیڑی چیز عجیب ہوندی ہے کھٹک دی ہے یار صلی اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی فرمایا اگر یہی تعلق کسی ایسی عورت سے قائم کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا صحابہ نے کہا ہوگا تو فرمایا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر تمہیں سواب بھی ہوگا دیکھ لیں کیا کونسیپٹ ہے براؤڈر یہ بھی صدقہ ہے تو میں نے اسی لیے کہا تھا عربی والے صدقے اور پنجابی والے صدقے میں فرق ہے عربی علی مسیبت اور پنجابی علی مسیبت میں فرق ہے ویسے میں دونوں مسیبتیں ہوں پنجابی والی مسیبت بھی ہوں علماء کے لیے علماء سو کے لیے اور عربی والی بھی ہوں اور فتنہ بھی ہوں ٹھیک ہے نا لیکن وہ عربی والا پنجابی والا نہیں یعنی ازمائش ٹھیک ہوگی علی بھرک انڈیا سے کسی بھائی کا سوال ہے عدیث کے بارے میں آپ ناسخو منسخوخ جرہ و تعدیل تحکیم و تخریج اسمہ و رجال ضعیف موضوع من گھڑت شاز علت منفرد عدم ذکر اور بھی اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی مختصر ان کی مختصر سے بتا دیں کیونکہ ہم انڈیا سے ہیں تو یہ الفاظ عربی یا اردو کے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھ میں سمجھنے میں میرے بھائی میں جیسے لگا ہے آپ کوئی علف نامہ مڑھنے لگے ہیں تو یہ میرے بھائی یہ جتنے ٹرمز میں یوز کرتا ہوں نا ان کی میں ساتھ ساتھ الیبریٹ بھی ان کو کرتا ہوں مسئلہ 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر 111 بھی ہے مشکات المصابی کا مکمل تعرف اس میں بھی میں نے یہ ساری ٹرم ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے ایک ایک پوچھتے گئے میں بھی بتا دیتا ہوں پوچھیں کون سی ٹرم تھی اس میں پہلے علی بھائی پہلے جرہ و تعدیل جرہ و تعدیل یہ ہے کہ مطلب کسی راوی کے اوپر جرہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی برائی کو بیان کرے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور تعدیل یہ ہے کہ اس کی عدالت کو وہ قائم کر دے کہ یہ عدول ہے سچا آدمی ہے انصاف پسند ہے اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے ٹرم استعمال ہوتی ہے جرہ و تعدیل اسی طرح علی بھائی ناسخ و منصوب ناسخ و منصوب یہ ہے کہ ایک حدیث ناسخ وہ حدیث ہوتی ہے جو فائنل حکم ہے اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور اس کی جیسے کو پرانا حکم ختم ہو رہا ہے جیسے صحیح مسلم ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا جس سے یہ بات پتا چلی کہ آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے آگے امام مسلم ایک اس کی ناسخ حدیث لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا تو وہ حدیث منصوب ہو گئی اس طرح کھڑے ہو کے پانی پینے والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے کہ جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پیئے وہ کیا کرتے ہیں یہ منصوب ہے کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ مولا علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم یہ پیتے بھی تھے کھڑے ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت آپ نے خود بھی کھڑے ہو کے پیا اس میں میرا کلیب بھی موجود ہے تو یہ ناسخ و منصوب یعنی جو بعد میں آئے وہ ناسخ ہوتی ہے جو پرانی منصوب بعض اوقات اس کا ڈسین کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے بہت تھوڑے معاملات زیادہ میں تو محدثین کے چپٹرز سے ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن ہماری چیزوں میں ماشاءاللہ کوئی ناسخ و منصوب کا چیکن نہیں ہوتا ہم جب بھی کوئی رسچ پیپر پرنٹ کرتے ہیں اس کے پر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو ہم فائنل ڈیٹ ڈالتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناسخ و منصوب کا نہیں ہوگا کہ علی بھئی پہلے آئے کہندے سن تھے بعد کہندے سن ایک کیڑی گل پہلے کہی کیڑی بعد میں پتہ چل جائے گی یوٹیوب پہ بھی اپلوڈنگ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ یہ باد والی بات ہوئی بھی ہے تو یہ پرانے لوگوں کے مسئلے تھے آج کے لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں یوٹیوب کا فیض جاری رہے گا مفت فیض ہے باقی دن نظر آنے تحکیم اور تخریج ہاں تحکیم اور تخریج تحکیم کہتے ہیں حکم لگانے کو صحیح اور ضعیف کا حکم تخریج کہتے ہیں اخراج کہتے ہیں نکالنے کو جیسے مشکات پرائمری بک نہیں یہ سیکنڈری ہے اس میں بخاری مسلم سے حدیث لی گئی ہیں اس کی تخریج کرنا کہ یہ بخاری کے کس چپٹر سے کون سے نمبر والی حدیث لی گئی تو بخاری کی تخریج اس میں کر دی شیخ زبیر صاحب نے تحکیم یہ ہے کہ عددن بخاری مسلم حکم لگا دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تحکیم حکم لگانا اور اسماع رجال اسماع رجال زبر کے ساتھ ایمولیاستے ہیں اسماع رجال اسماع یعنی نام کہتے ہیں اسماع الحسنہ بھی رجال مرد کی جمع رجل کی جمع رجال اسماع رجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرہ و تعدیل کی جاتی ہے اس کو اسماع رجال کا علم کہتے ہیں ان میں بعض زکار کہیوں کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کے نام ان کے دادوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے امام تبری ہیں ایک شیعہ کے بھی امام تبری ہیں ایک سنیوں کے بھی ہیں ان کے دادوں تک کے نام سیم ہیں پردادے کا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب یہ اسماع رجال کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ والا تبری ہے یہ وہ والا تبری ہے ٹھیک ہے تھی سمجھ آگی تو یہ اسماع رجال اوہ اللہ بندو ایڈی کرنا تو انہوں میں داس رہا ہے جنہا اے اٹھٹھ سال پڑھ کہ بھی نیڈے مولی فارق ہوئی جنہا انہوں پوچھنا انہوں نے پتا ہو نہیں اللہ ما شاہ اللہ ٹھیک ہوگی تو انہوں پانچ منٹ ہی سارا بھی پڑھا آشیڑا ہے ڈگری لے لو میرے گنوں ٹھیک ہوگی اور ضعیف ہاں ضعیف اور ضعیف ضعیف کہتے ہیں جو بوڑا ہو جائے اس کے اترام کھمنا صحیح ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڑھے ہو جانتے ہیں تو انہوں کا رمبار کٹ دیئے پائی اے توڑے بڑھے نہیں یہ وہ ضعیف ہے وہ کمزور جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد احادیث امت کے لیے فتنہ جس میں میں نے بتایا ضعیف احادیث میں تو گستخانہ روایتیں ہیں نبی الاسلام کی شان میں ان سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو روایتیں ہیں اس حوالے سے پہ میں نے بیان کیا مسئلہ 36 بھی بیان کیا اس پہ میں نے بتایا کہ سیدی صحیح ویسے آپ کے لیے تو سانی یہ ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پہ شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اجماع ہے امت کا اٹلیس اہل سنت کے آن تو اجماع پائے جاتا ہے پہلے ان کو پڑھ لیں نا پندرہ زار دونوں کی ملا کے حدیث آلماس بنتی ہیں تو یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے دیکھیں گے اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھیں ٹھیک ہوگا نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو کتابیں پڑھیں اچھا وہ اگلے دن کسی نے کومیٹس کیا ہوئے تھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کتابوں پہ چلیں کتابوں پہ چلیں نبی الاسلام کو تو قرآن میں سورہ فاطح میں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا تو وہ تو اللہ تعالی یہ نہیں کہتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پر اور آپ کہتے ہیں کتابوں پہ اے نیک لوگ توڑے نہیں سر انڈیا پاکستان علیہ جن پر تیرا انام ہوا ہوا کہتے ہیں آگے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر جاتے ہیں قرآن کے زمانے میں یہ سارے بابیں ہوا تھے ہوگا ہوا کون وہ قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین نبی تو سالوں کے کامن ہے صدیق بھی کامن ہے شہید بھی ہر فرقے کے لادلد ہے اور نیک لوگ بھی ہر فرقے کے لادلد ہیں اللہ یہ کہ جن پر ہم متفقے ہیں وہ امام ہے تو سراط اللہ زینا نعمتا علیہم اہدین السراط المستقین سیدھا راستہ سیدھا راستہ کون سے ہے وہ قرآن سے ہی پوچھیں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا زمین پہ اتر جا نال نال تھوڑی گلہ میرے ذہنی جڑی آنی ہیں نا وہ بھی کلیر کرنی ہے ضروری ہوتی ہیں ورنہ نا وہ سا سا فتنے ختم ہوتے رہے نا تو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة البقرہ میں کہ جب ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ تم اب نیچے اتر جاؤ سب کے سب اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب آدم کو اتارا اولاد سمیت ان کی پشت میں تھی تو میں نے کہا کہ اب انتظار کرنا میری کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا اور وہ کتابیں کس پہ ہوتی ہیں بابوں پہ نازل نہیں ہوتی نبیوں پہ ہوتی ہیں اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان نبیوں کی ان دعوتوں کے امین ہوتے ہیں ہم صحابی کو مانتے ہیں بابی کو نہیں مانتے ہیں بابوں کے ماننے والے نہیں تو نبیل اسلام تو کتاب دیکھت گئے ہیں پھر حجت البدا کے خطبے میں آپ نے کیا کہا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑھ کر جارہوں دو بابے نہیں نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت آٹھ سنت ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے آپ دیکھیں کہ اس چیز کو یہ کمپیر کراتے ہیں تو اہدین السراط المستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن کو چھوڑ کے میرے بابے کے فرمان کو مانو تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس کی گمرائی کے لیے کوئی اور فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کو جو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا غدیرِ خم کی حدیث میں کیا ہے صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائف سے سک ڈبل ٹو ایٹ تک جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُ اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت کو پکڑنے کا نہیں کہا کہا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو سر عملِ بیعت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ان کے دفاع کے اوپر بات بلند کی ہے اور قرآن کی دوہید بھی ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ جو قرآن کی تعلیمات کتابوں کی نبیوں کی ہمیں کہا گیا ان کی پیروی کرو نبیوں کی وہ کس کے ذریعے کریں جو قرآن میں جو نبیوں کا کریکٹر ہے کہ آپ کے بابے جو بیان کر رہے ہیں وہ کریکٹر ہم لے کے چلیں اچھا اپنے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہیں گے جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو انہوں کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن دیس بڑا مشکل ہے تجھے تو اڑے کتاب لکھئے یعنی اللہ اگلوں مشکل کتاب لکھئے گئے تو اڑے بابے اڈے سمجھ دا ہوں بڑی سان کتاب لکھئے کتنا بڑا تعمت ہے یہ اللہ کے اوپر اللہ تعالی نے تو اتنی سان کتاب اور اتنی عام فہم یہ بیان کیے کہ قرآن میں پانچ دفعہ ایک ہی صورت میں کہا اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا نصیت حاصل کرنے والا نصیت کیلئے قرآن آسان ہے باقی چھوڑ دیں باقی ڈیٹیل تو آپ کے علماء کو بھی نہیں پتا جیلوجی کی باٹنی کی ایمبریولوجی کی وہ چھوڑ دیں نصیت اس سے ان پڑ بھی حاصل کرے گا اور جاہل بھی اور اسی لئے تو ہمارے علماء نے بڑی مربانی کیے چاہے ان کی نیت کوئی بھی تھی پیسے کمانے کی تھی یا نہیں تھی بھل ترجمے کر دی ہیں انہوں نے اور ان کو وہ سارے علوم آتے تھے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں میرے کلیب بھی چڑھا ہوا ہے پندرہ علوم حالا ٹھیک ہے جی فضائلِ عمال با مقابلہ قرآن مولا طارق جمیل کو دعوتِ فکر تو اس میں آپ دیکھ لیں زیادہ نہ میرے گل گستاکیاں کرائے کرو یار پانی پہوجی تھوڑا موضوع اور منگڑت روایات کے بارے نہیں موضوع کہتے ہیں وضع کی گئی ٹھیک ہے اردو میں بھی لفظ اسنبال ہوتا ہے منگڑت بھی ہم موضوع کو کہتے ہیں مسئلہ 36 دیکھ لیں نا جی موضوع روایتیں کہیں ہیں مسئلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو قبر والوں سے مانگ لی اگر ہو ہاں یہ صوفیاء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چلیں ہم اس دیس پر عمل کرتے ہیں کسی قبر والے کے پاس چلے جاتے ہیں مجھے پانی کے گلاس پکڑا دیں اس طرح تو نہیں ہوتا یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں قرآن کے اگینس گھڑی گئی ہیں تو یہ وضع کی گئی ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے ہی اس کے اوپر ہے اور یہ روایتیں سیکڑوں میں نہیں ہیں نہ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں ہیں جو گھڑی گئی ہیں نبیل اسلام کی تو ٹوٹل عدیسیں داس ہزار ہیں ان کے ترک آپ کئی زیادہ کر لیں تو وہ آپ نیکیوں کا درمدار نیتوں پر ہے عمال کا درمدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے اس کے سات سو ترک ہیں مختلف طریقے سے آکے ایک این عدیس تو ایک ہی ہے پھر بخاری مسلم کی عدیس مسلم کی پہلی عدیس جو مولا علی سے ہے جس نے میری طرف جھوٹا کوئی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزق میں دیکھ لے نبیل اسلام نے فرمایا یہ عدیس مولا علی سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے ابو حریرہ سے بھی ہے جعبہ بن عبداللہ سے بھی ہے عرس بن مالک سے بھی ہے اور کئی صحابہ سے اب یہ عدیس تو کئی صحابہ سے لیکن عدیس تو ایک ہی ہے نا اس نہ کر کے لاکھوں میں روایتیں ہیں عدیسیں ٹوٹل دا سزار ہیں نبیل اسلام کی اس میں سے بھی مجارٹی جو ہے وہ کتب ستہ میں کور ہے گھر میں پہلے جہان باتروم تھا نئے گھر کی تعمیر کے بعد اس جگہ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں اب تو ختم ہو چکے نا باتروم اب تو بس ٹھیک ہے وہ تو بخاری میں عدیس ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں پشاب کرنا شروع کر دیا بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی نجاستوں والے بیان میں اس نے صحابہ اکرام لپکے اس کو مارنے کے لیے آپ نے فرمایا روک جاؤ کیونکہ وہ پلی تو چکا تھا انہوں ترانے بمار کرو اب فارغ ہو گیا نبیل اسلام نے اس کو پاس بلایا فرمایا مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہوگی یہ کام کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ کام نہ کرو پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہاں پہ بہا دیا بس پاک ہو گیا تو جہاں پہ مکمل ہی ٹائلٹ ختم کر دیا گیا ہے اور نئی زمین بن گیا تو اس سے بدرجہ اللہ پاک ہے کوئی آج نہیں ہے وہاں پہ نماز پڑھے اور اچھا یہ اکثر لوگ لوگ احادیث کا بھی مزاگ اڑاتے ہیں جو منکرین احادیث ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب اس طرح کوئی پشاب کر رہا ہو مسجد میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج نہیں نا کوئی سوچ سکتا کیونکہ ابھی دین ایوالو ہو چکا ہے جب نیا نیا لوگ دین سیکھ رہے تھے تو لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا مسجدیں کچھی تھیں کوئی کالین تو نہیں تھے نا وہ تو اس کو عام گراؤنڈ کی طرح ہی سمجھتے تھے گریجولی لوگوں نے لرن کیا بعض کا صحابہ اکرام ایسے عجیب سوال کرتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں یار یہ سوال کون سا ہے ابھی بھونگا سا ہے وہ بھونگا اس وقت تھا آج ہمیں بھونگا لگ رہا ہے اس وقت بھونگا نہیں تھا اس وقت لرن کر رہے تھے وہ سوال ہوئے تو آج ہمیں دین پتا چلے آج تو ہمیں نارمل لگ رہی ہے ہر چیز کیوں کہ وہ صحابہ نے پوچھ پوچھ کے نبی علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین سکھایا آج مارے بچے کوئی پتا ہے مسجد میں بھی شاب نہیں کرنا لیکن اس وقت جب دین نیا نیا آیا تھا اس وقت تو شریعت ایوالو ہو رہی تھی لوگ لرن کر رہے تھے ایون آپ کو معاتل مومنین کیسی باتیں پوچھتی بھی نظر آئیں گی صحیح مسلمیں حدیث ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں اتقاب بیٹھے ہیں امبائشہ سے کہتے ہیں مجھے میرا بسترہ پکڑا دو چھٹائی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حیث سے ہوں تو آپ نے فرمایا حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گز گیا یعنی حیث تو ایک حکمی نجاست ہے کوئی فیزیکل نجاست تو نہیں ہے حیث کوئی ہاتھ پہ تو نہیں کوئی لگا ہوا ہاتھ تو پاگ ہی ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا بیسے تو پاگ ہے اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام فرمایا مومن ایک جنبی حضرت ابو رہرہ جنبی تھے وہ غسل کرنے گئے اور کہی عرسل اللہ میں تو ناپاک تھا اس لیے میں آپ کی مجلس چھوڑ کے چلا گیا آپ فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا حالانکہ جنبی تھے وہ فیزیکل نجاست نہیں ہے حکمی نجاست تو آج ہمیں تو پتا ہے یہ بات لیکن آج بھی جو جائل ہیں ان کو نہیں پتا لیکن اس زمانے میں لوگوں نے پوچھ پوچھ کے دین کو ایوالک کیا لہذا ان سرکمسٹانسز میں بھی دین کو دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں ان سے کی طرح فائدہ ہوتا ہے ابو دعوت ترمزیم نے ماجہ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے جمعہ کے دن مجھ پر دروشی پڑھا کرو تمہارا دروشی مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے کہا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تب بھی آپ پر دروش پیش ہوگا یہ سوال کیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو بات بہی ختم ہو جاتی اور شکر ہے اس وقت انڈیا پاکستان نہیں بنے ہوئے تھے پر انہوں گستاخیوں کے فتبے بھی لگ جاتے یہاں تو کوئی بندہ پوچھ لے اس کو پہلے اسلام سے باہر نکالتے ہیں کوئی اللہ کے بارے میں سوال کر لے لوگ ڈڑتے ہیں ڈڑتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے پوچھیں آپ ملویوں سے نہ پوچھیں آپ لکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا انجینی صاحب کا کلیپ کھلے کا سب سے پہلے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ہر بات کا جواب ہے ڈرے نہیں لیکن علماء سے ضرور ڈرے انہوں نے کہا پوچھئے ہو سیدھی جی گا لے نامہ وابی نامہ وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ازانِ اثر شروع ہو گئی ہے اس کا جواب دیں انشاءاللہ پھر نمازِ اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کی مجلس کو انشاءاللہ شروع کر دیں ہاں جی نمازِ اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹوانٹی تھری میں بقیہ کے سوالات ہم انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں ہاں جی اگلا سوال سوال ہے کیا اسلام میں کوئی ایسی پابندی ہے کہ گھر کے قریب والی مسجد میں لازمی جانا ہے نماز دعا کرنے کے لئے اور دور والی مسجد میں سواب کم ہوگا یا جا نہیں سکتے ہیں اس طرح اسلام میں تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کی الٹ ملتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت دور رہتے تھے انہیں مسجد نبی شریف کے گھر قریب لے لیا نبی علیہ السلام نے کہا ادھر کیوں آئے ہو کہا بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا تو میں نے کہا مسجد کے قریب گھار ہو تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنا سواب ملتا ہے دور کی تو فضیلت ہے یہ کہیں نہیں ہے کہ قریب والی میں پڑھنا ضروری ہے البتہ اگر قریب والی مسجد آباد نہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے اگر وہ آباد ہے اور آپ سواب لینا چاہتے ہیں یا کہیں پر زیادہ امام اچھا قرآن پڑھتا ہے میں تو ایسی مسجدوں میں جاتا ہوں جہاں پر نمازیں لمبی ہوتی ہیں قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے کیونکہ قرآن سننے ہی مقصد ہے نا خالی فرض ہی پڑھنے ہوتا تو وہ تو پھر آپ کہیں بھی پڑھ لیں اصل تو مقصد قرآن سننے تو اس لیے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی مسجد کو تلاش کروں چاہے وہ قریب ہے یا دور ہے اسلام میں ایسی کوئی پردی نہیں لبی عربی نہیں آتی قرآن پاک کا صرف ہندی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں عربی سیکھیں اور قرآن مطلب سیکھیں نہ قرآن سیکھنا چاہیے ایک مسلمان ہے اس کو عربی نہیں یوٹیوب میں میں نے کلپ ہے عربی سیکھنے کا طریقہ عربی سیکھنے کا طریقہ یعنی عربی سے ٹرانسلیچن والا بھی وہ تو اتنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے تو ترجمہ ہی پڑھ لیں عربی پرونوس کرنی وہ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے اس پہ میرا مسلا نمبر 200 ہے عربی تجوید پہ یہاں تو ستر اسی لوگوں نے یعنی اٹینٹ کیا تھا ماشاءاللہ یوٹیوب پہ ایک ڈیڑھ مہینے میں اسی ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ مکمل عربی تجوید دو گھنٹے کے اندر دو میں سے بھی آپ سمجھ لیں مینلی تو سوا گھنٹائی ہے جس میں آپ کور کر سکتے ہیں تو وہ سیکھیں باقی یہ بات صحیح ہے کہ آپ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے تو آپ عربی پہلل میں سیکھیں پرونوس کرنا اور ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں یہ نہیں ہے کہ پہلے میں عربی پہلے خود ویل انوینٹ کروں گا پھر ترجمہ کروں گا قرآن پڑھے ترجمہ سے وہی تو اس کا اصل مقصد ہے اور اس پر عمل کریں صرف پڑھ کے نہیں عمل بھی کریں علی بھائی سوال ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے مال ہی نہ جمع ہو پائے غربر کی وجہ سے تو کیا بچے کی ساری زندگی جو ہے اس گروی رہے گی نہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلیف اللہ نفسا اللہ اس اہا کیسے اس کی پوری زندگی گروی رہ سکتی ہے صرف یہ مال جس کے پاس ہے وہ عقیقے کے ذریعے اپنی اولاد کی جان چھڑائے بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری کرو لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دو کرو لیکن ظاہر ہے غریب آدمی کے لیے نہیں ہے اس گروی ہونے کو چھڑوانے کے اور کئی طریقے ہیں سنت وضائف موجود ہیں دعائیں موجود ہیں اذکار موجود ہیں لیکن یہ سنت ہے عقیقہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہ کریں یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ لکھ دیں عقیقہ کیا قربانی میں عقیقہ کرنا ٹھیک ہے اور ساتھ انجینئر مدلی مرزا قربانی عقیقہ یہ لفظ لکھیں تو وہ کھل جائے گا آپ کو ساتھ کچھ پتا چلے گا علی بھائی اللہ کے خوف سے رونے کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بتا رہے خالی رونے پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے فضیلت تو ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکارت میں یہ سیون زیرو ون نمبر حدیث ہے یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے یعنی اللہ کو یاد کرے اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے لیکن خالی رونے پیٹنے سے فائدہ نہیں جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے کافی لمبا سوال ہے آپ نے جس طرح کا تک ہی عثمانی صاحب جن کی مثال دی بینکنگ سسٹم ہے انہوں نے میزان بینک کے ذریعے جیسے سود کی مطلق جو غلط فہمیاں تھی حالی کی اپنی طرف سے تو کیا ہم باقی معاملات میں بھی ان کے طرف رجوع کر سکتے ہیں جیسا کہ تقلید نماز اور دیوباند کے باقیے قائد قبروں سے فیض کا قیدہ یا دوسری فقیم نہیں استغفراللہ میں نے کب کہا ہے ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے کسی کی لیں وہ چاہے شیطان بھی کہہ رہا ہوں صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ شیطان نے حضرت ابو حریرہ کو انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ تعلیم کیا ہے نبیل اسلام فرمائے ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن اسے بات سچی کیا وہ شیطان تھا کہ جو شخص رات کو آیت القرصی پڑھ کے سوئے ایک فرشتہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے اور بلکہ سننسائی القبرہ میں تو یہاں یہاں تک الفاظ ہیں سننسائی القبرہ میں 8017 کہ جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظ میں رہتا ہے جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظ میں رہتا ہے آیت القرصی ایک دفعہ پڑھ لنے سے تو حفاظت تو اللہ ہی کرنے والا ہے اب اس طرح کی جو سچی بات ہے وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایک فیلڈ میں کلائمیکس پہ دوسرے میں بھی ہوگا میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہم یعنی انٹرنیشنل افیر کے اوپر ایک سپیکر کو ہم نے بلایا جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا باشرہ تھے سب کچھ تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے لیکچر دیا دل خوش کر دیا جب وہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے پجاب یونیورسٹی میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس کے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن جب بعد میں ہم پرسنل گفتگو میں بیٹھے جب دین پہ ڈسکیشن شروع ہوئی تو لگا کہ آسمان سے آکے یہ زمین پہ گر گیا دین کی علیب بے نہیں پتا جو معذرت کے ساتھ اکثر دینہ لوگوں کا حال ہوتا ہے اب وہ فارن فیرس تو اس نے سیکھ لیے تھے لیکن دین سیکھا نہیں ہوا تھا دین تو ہم سمجھتے ہیں یہ واہ چیز ہے جو بغیر سیکھے ہی آ جائے گی کہاں سے آئے گی ماں باپ سے ماں باپ کو خود نہیں آتا آپ کو کیسے آئے گا ان کو دیکھ کے انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا تو سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں میرے بھائیو تو ایک شخص ایک فیلڈ میں تو بہت اوپر ہے دوسرے میں زیرو امام غزالی نے بھی المنکزم من الدولال میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی ایک فیلڈ میں مارس سے آپ امپریس ہو کے دوسری فیلڈ میں بھی اس کی رائے کو جب حتمی تصور کرتے ہیں تو یہیں سے گمرائی شروع ہوتی ہے کسی کو رفی آخر نہ مانے سوائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص ایک معاملے میں اوپر ہو سکتا ہے دوسرے معاملے میں ضرور ہی نہیں کہ اس لیول کے اوپر ہو اب حضرت عمر کتنے فاہم والے انسان تھے لیکن کئی مسائل میں حضرت علی ان کی اصلاح کر دیتے تھے کیونکہ یعنی جو قضا والا معاملہ تھا فیصلہ کر بھی اس میں حضرت علی کی مارت تھی جو دوسرے صحابہ کی نہیں تھی اس طرح سے فطروں سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں یہ حضرت عزیفہم نے یمان کو بتا ہوتی تھے باقی صحابہ بھی انہی سے پوچھا کرتے تھے فطروں کے بارے میں تو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں نا مختلف فیلڈ میں تو آپ دلائل کے اوپر دیکھیں میں نے اگر تکی عثمانی صاحب کی تعریف کی ہے دلائل کی بنیاد پر کی ہے باقی تکی عثمانی صاحب نے جو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کی ہے حضرت معاویہ اور تاریخی ایکائق اس کا تو رد میں رہا چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کی خلاف ہے اسی طریقے سے تکی عثمانی صاحب نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ جتن کی ہیں وہ تو بالکل فضول ہے تو جہاں پہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جہاں پہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے علی بھائی کچھ لوگوں کی دلیل ہے جس میں کچھ غامدی صاحب اور مولانا صاحب صاحب کے عقیدت مند بھی شامل ہیں کہ جب تک اسلام کوئی سارے عقیدت مند میرے گاٹے فیٹ ہونے ہیں کہ جب تک کوئی اسلام کہ جب تک اسلام کوئی غیر صدی بینکنگ سسٹم متعارف نہیں کرواتا تو کسی بھی قسم کے بینک سے کوئی بھی معاملات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی متبادل نہیں ہے اگر تو یہ کیٹاگوریکل فیصلہ ہے نا غامدی صاحب کا یا مولانا صاحب رائی مولانا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اسی مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اٹھائیس اگست کو آج انیس اگست ہے یعنی اس اٹھائیس اگست کو پانٹ سال ہو جائیں گے دوزار تیرہ میں ڈیتھ ہوئی تھی اگر تو یہ کیٹاگوریکل ڈسین ہے تو خلط ہے اور اگر مشروط ہے کہ کئی معاملات میں بینک کے ساتھ آپ کو لیندین کرنا پڑتا ہے وہ بھی میں نے کہا آپ اسلامی بینکنگ سے کریں وہ زیادہ بہتر ہے یا اس کے بعد داخانے سے قومی بجت سے کر لیں منافع ہوئی نہیں لیندین لیندین کس قسم کا یعنی پیسے حفاظت کے لیے رکھوائیں کرنٹ اکاؤنٹ میں پلس بل جمع کروانا اس طرح کے ایشیوز باز کات گورنمنٹ کی کئی ایسی سکیمز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو پیسے وہیں پہ جمع کروانے پڑتے ہیں ان کے لیے تو جب تک متبادل نظام نہیں آتا تو حلال کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہمیں تو بلکل بچ بچ کی چلنا چاہیے جس لیول تک بچ سکتے ہیں اس وقت تک یعنی بچیں جہاں جہاں بچ سکتے ہیں تو وہ پاسیبل ہے بچنا اب بینک آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں گولی مار دوں گا جس نے مجھ سے جمع کروا کے پیسے جو ہے پرافٹ نہ لیا تو آپ بچ سکتے ہیں نا بچیں نا کیوں نہیں بچتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو آپ سونا لے کے رکھ لیں وہ تو نہیں ڈی ویلیو ہو رہا لیکن پھر ساتھ زکاة بھی نکالنی ہوگی ادھر بھی دینی ہوگی زکاة ادھر کم از کم ڈی ویلیو ہونے سے بچ جائے گا سلوشن تو ہیں تو میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا علی بھئی اسی سوال کے ساتھ قسطوں کے اوپر جو کاروبار چل رہے ہیں مرکیز میں اس کے والے سے تھوڑا سوال اس کے والے سے میرا یوٹیوب پر کلپ ہے اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے کھول کے بیان کی ہے آج میں اس تفصیل میں نہیں ہوں گا حدیث میں ہے کہ تم پر کالا حبشی بھی اکمران بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو اب اس حدیث کو خلافت کے دور کے لیے سمجھیں یا آج کے حالات میں بھی یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے سعودی عرب میں بادشاہد ایران اور انڈیا میں یورپ میں کیا یہ تمام دنیا میں ایک حکومت کے لیے ہے یا خاص وقت کے لیے نہیں دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا الیکشن 2018 کے حوالے سے آپ یوٹیوب پر بھی جا کے لکھیں پاکستان کا نیکس پرائم منسٹر کون ہوگا تو اس میں میں نے یہ سب کچھ اسلامیک ڈیموکرسی کے حوالے سے اڈریس کیا تھا اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ fit in the system and then to change the system آپ اگر مخالفت کرنے میں بالکل سامنے آ جائیں گے اس سے خون خراب آگا مسئلہ نمبر 101 میرا ہے ہی ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے جزید کے خلاف اس لیے کہ جزید کی بیعت establish ہی نہیں ہوئی تھی اگر وہ مخالفت بھی کھڑے ہوتے تو جزید سے زیادہ حق تھا حضرت معاویہ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے لیکن اس لیے کہ ان کی خلافت establish ہو گئی تھی ملوکیت ہی حضرت حسن سے صلاح کے ساتھ اس لیے بیس سال انہوں نے صبر کیا حالانکہ کوئی بھی شرائطیں صلاح عمل نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ صلاح کے پماند رہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے لیکن جب انہوں نے زبردستی اپنے بیٹے کو قبران بنایا تو پھر انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا اور صرف انہوں نے نہیں ان کے پیچھے پوری بنو عاشم کھڑی تھی حضرت ابنے ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی اب یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ظاہر ہے اس میں ہم ووٹنگ کرتے ہیں ایک پورے کانسینسز کے ساتھ چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں تو ہمیں اطاعت کرنی چاہیے لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کے اندر اندر جہاں وہ اس کے خلاف کہیں وہاں آپ ان کی اطاعت نہ کریں میرا خیال میں تو پاکستان میں کبھی کوئی پرائم نیسٹر ایسا نہیں آیا جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ قربانی نہ دو نمازیں نہ پڑھو زکاة نہ دو حاج نہ کرو میرے تو خیال نہیں ہے تو بیسک سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو روک رہا یا وہ کہتا ہو کہ سو ضرور کھاؤ باقی کمزوری ہیں نا ختم نہیں ہو رہی ہیں اس کے لئے افٹ کرنی چاہیے تو اس کے لئے رائم مہموار کریں علیہ بھی آپ نے سعیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے سوال کے جواب میں جو حارون علیہ السلام والی روایت بتائی تو ایسی روایت سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اس کی تفصیل میں نے حضرت عمر وائد شخصیت ہیں جن کے اوپر ایز شخصیت میں نے لیکچر دیا ہوا ہے وہ لیکچر نہ میں نے حضرت ابوبکر پہ دیا ہے نہ حضرت علی پہ نہ حضرت عثمان پہ مسئلہ سکسٹی فائیو ہے سعیدنا عمر کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں سترہ سعید الاسنادہ حدیث بتائی ہیں میں نے حضرت عمر کے فضائل پہ اس میں میں نے ایک حدیث ترمزی سے بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اگر ہوتا اس روایت کے اوپر بھی بعض محدثین کا کلام ہے لیکن مجورٹی اسے صحیح سمجھتے ہیں حضرت علی والی تو بیان ہوئی تھی وہ اس لیے کہ وہ تو بخاری مسلم ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ بخاری مسلم میں آئی تھی نا یہ تو بالکل کلین چیٹ ہے اس لیے وہ میں نے اس کو بیان کیا تھا اور حضرت عمر والا بھی میں نے بیان کیا حضرت عمر والے لیکچر کے آنے جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آپ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہیں گریوٹی اور آپ اس میں ریلیٹیوٹی ڈسکس ہو جائے وہ ریلیٹیوٹی کے موضوع پر ہی ڈسکس ہوگی نا اہلِ تشیعوں کی حدیث کی کتب میں جو حدیث اور روایت ہیں ان کی کیا حقیقت ہے کیا وہ قابل اعتماد ہیں اگر وہ صحیح نہیں تو ہم اہلِ تشیعوں کو دعوت حق کیسے دیں اہلِ تشیعوں ہوں یا اہلِ سنتوں دونوں کو دعوت حق دیں قرآن سے پہلے قرآن کی تو ہی تو پاس کریں نا اگلی گالتے بعد ہی چوئے گی باقی زیرہ مجورٹی روایتیں تو ملتی جلتی ہیں اخلاقیات کے اوپر معاملات کے اوپر باقی اس طرح کا سوال تو شیعہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اہلِ سنت کی کتابیں میں پڑھنی چاہیے کہ نیدہ تو اسی کے کب ہو گئے ہاں جی پڑھنی ہے چاہیے دیا نے تو جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں ان کی لئے پسند کریں وہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بتانے لگے یہ اریجنل وہ واقعہ بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی شیعہ بھائی تھے تو وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے وہ مسجد بھی دیوبندی خالی دیوبندی نہیں سن چھڑے سپائے صاحبہ ملے اچھا تو وہاں پہ جب نماز پڑھی انہوں نے تو وہ مسجد میں وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے نا تو وہ انساروں نے ان کو گھیر لیا وہ شیعہ بھائی کو اور اس کو کہا کہ جی ایک سوال ہے جواب دے ٹھیک ہے جی اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی یہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے کہنا جی میں بھی برکل ایک سوال تو اڈے کل کرنے لگا سامنے یہ تسی کس طرح نماز پڑھی ہے جناب ٹھیک ہے نا کیونکہ اس نے اسی طرح نماز پڑھتا ہے دیکھا اس نے کہا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں آتبان کہتے بغیر رفعہ دین دے شیعہ تو رفعہ دین کرتے ہیں جس ایون اہلہ دیس جس کو نہ پتا ہو کہ انفی رفعہ دین نہیں کرتے جب وہ ہنفیوں کی مسجد میں جائے گا تو کیا کہا یار یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور جب ہم ہنفی تھے کٹر بریلوی عام اہلہ دیسوں کہتے تھے کہ یہ کیا بار بار کر رہے ہیں اگریب تو باتویس پتہ بھی کچھ نہیں سی پھر ویڈا اچھا تو وہ شیعہ کہنے لگا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ تسی کی نماز پڑھی ہے نماز ایسرا پڑھی ہاں دی ہے اور نے کہا نہیں تو دا تو کسی نماز پڑھی ہے تو ہمارے نظریک تو سنی شیعہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے بیسک سٹرکچر قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد قومہ قومے کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا اور چار رکتوں کے بعد سلام پھیر دینا اور سلام پھیرنے میں ضروری نہیں دائیں بھائیں آپ نے کرنا ہے سامنے سے بھی سلام والی روایتیں ہیں علی سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں سنن بن ماجہ کے اندر ہے باقی کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیب کہتے ہیں باقی ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ایران کے شیعہ تو دائیں بھائیں سلام بھی پھیرتے ہیں مجھے ساکر بکبر صاحب نے خود بتایا انہوں نے مفتی آزم ایران کے بیچھے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے دائیں بھائیں ہوں کر کے اسلام پھیر ہے تو ان کے نزدیک دونوں طریقے جائز ہیں جیسے انکیوں کے نزدیک رفائدین اور بغیر رفائدین دونوں ہی جائز ہیں لیکن کرنے نہیں دیتے کسی کو رفائدین تو یہ اس قسم کیا وہ معاملہ ہے وہ ایک زد بنی ہوئی ہے تو کتابیں پڑھنی چاہیے لیکن سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو قدیرِ خم پہ نبیل اسلام نے چھوڑی تھی صحیح مسلم میں دو حدیث ہیں چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اللہ کی کتاب کو پکڑنا یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ گمرانی ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمرانی ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں ہم کافی مسلم لڑکے دبائی میں میکڈولنڈ میں کام کرتے ہیں ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑ سکتے نہ کمپنی روز میں اجازت ہے ہم نماز جمع بھی کرتے ہیں ایسی مجبوری کی صورت میں ہم کیا کریں پاکستان میں اچھی جاب کا مسئلہ ہے ادھر سے کام چھوڑ بھی نہیں سکتے علاق بھی ایسے ہیں رہنمائی کریں رہنمائی یہ ہے کہ نمازیں جمع کریں میرے تو یوٹیوب ایک لیپ ہے نمازوں کو جمع کرنا ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں نے بتایا کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں وہ تو سب ویس میں اتنے لمب لب میں ٹرائولنگ کرتے ہیں کہ وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں یعنی بیس کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لی اگر اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مسافر بھی ہو جاتے ہیں وہ تو زور اثر کو جمع کریں دو فرز زور کے پڑھے دو اثر کے زور کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں اثر کے ساتھ بھی زور ڈلے کر کے دنمیان میں بھی جمع سوری بھی جمع تقدیم بھی جمع تاخیر بھی مغربی شاہ بھی جمع ہو سکتے ہیں شکر ہے فجر نہیں ہے فجر لادہ ہی پڑھنی ہے فجر زور نہیں جمع ہو سکتی نا زور اثر جمع ہوگی مغربی شاہ اور مغربی شاہ گروب افتاف سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے اور زور اور اثر زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروبِ افتاب تک کسی بھی وقت لیکن آخری دس منٹ سے آوائیڈ کریں کہ آپ اتنا ڈلے نہ کریں تو کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگی تو جمع کریں اگر مسافر نہیں ہیں تو چار چار فرس پڑھ لیں زور اثر کے اور مغرب کے تین اور چار فرس عشاء کے اور اگر مسافر ہے تو مغرب کے تین باقی سارے دو دو پڑھیں علی بی کیا یہ حدیث کتابوں میں ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی ماند ہے یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے روایت کمزور ہے بہت کمزور روایت کیا ولیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ولی اللہ میدان محشر میں اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھرتا ہے اور اپنے مردین ان کو بخشش بھی کروائیں گے پہلوان کیا یہ ٹھیک ہے اوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوئے چس کرنے ہی دینا کسی نے اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں حدیث شفاعت جو ہے ٹھیک ہے سمو سے کھاؤ پر دماغ اور چیرے میریل رکھو پچھے اس مام دے مو طرف ٹیبل شریف ٹھیک ہو گیا حدیث شفاعت جو بخاری مسلم میں کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ آگے کیا کہیں گے میں پہلوان ہوں وہ کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ وہ کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ اور ہر ایک اپنی دنیا میں ہونے والی لگزیں بھی گنوار رہا ہوگا سوائے نبی علیہ السلام کے سب کے سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرح متوجہ ہوں گے اسی پہ آلہ حضرت کا شعر ہے نا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے تو یہ توارے پلوان کے دکھاتے جنہیں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے نیک نیک بندے سر مسئیبت ہے نا بریلویوں کے نیک جو ہیں وہ دیوبنیوں کے گستاخے رسول ہیں مشرک ہیں دیوبنیوں کے نیک بریلویوں کے گستاخے رسول ہیں نا یہ کریں گے مجھ سے آپ پوچھیں میرا ایمان ہے امام بخاری امام مسلم شفاعت کریں گے پلوانوں کی طرح نہیں پلوانوں کی طرح نبی نہیں کر سکتے بِلِذْن ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْوُ عِنْدَهُ اللَّهِ بِإِذْنِ اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 88B شفاعت رسول کی مکمل حدیث آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وہ کھل جائے گا آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص اس دن امن میں نہیں ہوگا آپ کی دعا کی برکت سے ہوں گا پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی بِلِذْن ہی ہے بِلوجاحت نہیں ہے دونس کے ساتھ بردستی نہیں نعوذ باللہ اور وہ یہ ڈاپٹر طالقادی صاحب بیان کرتے ہیں وہ ستر ہزار لوگ ہیں ہر ایک بیچ میں سے ہزار لے کے جائے گا آگے آگے پیر ہوگا پیچھے پیچھے مرید یہ کوئی نہیں لکھا اے ناز صفرے خود لائے نے ادھی گال اندھی ہے اور جساں تو پتا رہا کہ پرانے زمانے میں لوگ آج کل تو موبائل ہیں نا ہمارے زمانے میں جب ہم سکول پڑھتے تھے نا تو یہ کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھیں وہ پڑھنے سے نا گھر والے روکتے تھے تو لوگ سلیبس کی کتابوں میں نا کہانیوں کی کتابیں ٹارزن کی اور یہ لے جایا کرتے تھے ٹیچر سمجھ رہی ہوتی تھی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ٹارزن دی کہانی اے تو اڑے مولوی بی بحاری شریف بحاری شریف کہہ رہے ہوتے ہیں اندر ٹارزن کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں بحاری شریف میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے میرے پاس ایک بھائی آ گیا نا ڈاکٹر تلقادری صاحب کے یعنی وہ چانے والا تھا میں نے کہا یہ ڈاکٹر تلقادری صاحب نے جو روایت انڈیا میں بیان کی ہے یہ روایت تو اس طرح نہیں ہے میں آپ کو بحاری مسلم میں نے بریلویوں کا ترجمہ کھول کے رکھا میں نے کہا یہ چیپٹر ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا لب ہم تو سلوشن ایٹ پہ ہوتے ہیں میں نے کہا یہ ہے یہ اپٹر یہ دیسے ہیں یہاں سے شروع اور یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو گھر شرمندہ ہو گیا ماننا اس نے کوئی نہیں ہمارا کام بس اتنے ہی ہے وما علینا اللہ البلا اور منوی سموسہ کھانا دیو انہوں بان کرو اسی تک کھا رہے ہو آج جناب سموسوں کے وقفے کے بعد اگلا سوال علی بھائی سوال ہے کہ گھوز پاک نے گیارہ سال بعد کشتی ڈوبی باید نکال دی تھی اس کا ثبوت کسی کتاب میں ہے تو وہ بتا دی اس کا ثبوت یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اس کشتی کو نکال لیں گے کیوڑا ثبوت ہے چوٹ ہے میرا بھی یوٹیوب پہ ایک کلپ آیا پچھلے دن وہ ریکارڈ ہوا ہے گیارمی والے پیر کی نماز شیخ عبدالقادر جنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جنانی رحمہ اللہ کے پر یہ سب جھوٹ باندے کے ہیں کوئی نسابت نہیں بلکل جھوٹ ہے لے بھائی کیا بخاری شریح میں کوئی ایسی حدیث ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ زہرہ کے گھر پر حملہ کیا تھا نعوذ باللہ جھوٹ ہے یہ تو عبان بن ابی عیاش نے گھڑی ہے روایت بخاری میں کہیں موجود نہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ انہوں نے دھمکی دی تھی وہ بھی میرے نصدیق روایت ضعیف ہے باقی جلانے والا یہ واقعہ جھوٹا ہے عبان بن ابی عیاش سنی شیعہ دونوں کے نصدیق کذاب راگی ہے یہ گھڑیوی روایت ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امام مسجد صاحب ہی نا یہ امام عنیفہ راہی مہولا اچھا آگے پتہ لگ جائے گا امام مسجد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پیچھے عزت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ بار بار اپنا پیٹ نبی پاکستان کے ساتھ ٹکر آتے تو نبی پاکستان نے امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اپنا جسم اس لیے مس کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن دوزہ کی آگ سے بچ جاؤں بلکل جھوٹ ہے کسی جگہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی بھی جھوٹ ہے گھڑا ہے کسی نے اور دوسرا اگر یہ وہ کر بھی لیتے نا یا کوئی بھی کر لے اس کی وجہ سے کوئی بکشش کی امید اس بنیاد پہ نہیں ہوگی باقی وہ صحابی ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں مشکات میں مالِ غنیمت میں خرد برد کرنے کا بیان جو تیسری جلد میں آتا ہے چوری کرنے کے بیان اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے مدعم وہ نبیل اسلام کا کجاوہ کسا کرتے تھے سواری کا سفر و عذر میں وضو کروایا کرتے تھے فوت ہو گئے تو صحابہ نے کہا ہے تو صدہ جنتی ہے حضورتہ غلام آپ ارمائے تم جنتی کہہ رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مالِ غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی صحابہ دھوڑے اپنے گھروں کی طرف اگر کسی نے ایک رسی بھی چوری کیوئی تھی چوری سمرات یہ بس اس کو معمولی سمجھ کے تھے اس کی تو کوئی اتنی ورث نہیں وہ بھی لاکے مالِ غنیمت میں جمع کرائی یعنی ظاہرہ وہ تو تو اگر وہ صحابی جو حضور کو وضو کرواتا ہو ان کا سواری کا کجاوہ کستا ہو اس کو یہ ساری چیزیں نفع نہیں دیں گی تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر پکڑی گئی اللہ کے حضور تو میں تمہارے کام نہیں آوں گا یہ سمجھانے کے لئے تھا وہ اسی لئے سمجھانے کے لئے تھا کہ جالی روایتہ نہ کڑی ہو بلکل جھوٹ ہے علی بھر یہ ایک بائیکہ سوال ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نوجوان مبلغین نے عوام الناس سے رب چھین لیا ہے کیا چھین لیا ہے رب چھین لیا ہے رب چھین لیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کو تھنے دار کی طرح پیش کرتے ہیں کیا اس میں کوئی چاہی ہے یہ نوجوان مبلغین کون ہیں مبلغین کہا نو نے مبلغ تو نہیں کہا اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے شامل نہیں اس میں کیا ہوگا نوجوان مبلغین تو زیادہ تر تبلیغی جماعت میں ہیں دعوت اسلامی کے اندر ہیں تو میرے خیال ہے انہوں نے بھی کوئی رب نہیں چھینہ اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کہنے کا مطلب کیا ہے باقی مجھے جو آپ کے سوال سے سمیل ہوا ہے نا شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رعیم ہے جو مرضی کر دے رو بخشیش ہوئی جا رہی ہے تو سر اگر یہ کسی کا کونسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی علیب بے نہیں پتا ڈاکٹر اسراح صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا عجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوئے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایک بوڑی نانیم ہے جس نے یہ لوگ پیدا کی ہیں اور ایک شگل ملا گیم ہے اینٹ پہ ساروں کوئی چھوڑ دے گا جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی امام محمد غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے وہ سب کو بخش دے گا جس طرح کی مرضی زندگی گزارو وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے ناؤذ باللہ ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں یہ اس میں جو وعیدیں آئیں ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزر میں جھوکا جائے گا یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلک کے اوپر قتل کا فتوہ نہیں لگا رہا امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا سورة البقرہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزر میں پھر نکال لے گا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم نے کوئی عہد لیا ہوئے اللہ سے سورة بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لادلی امت تھی اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر ہے تین کتابیں نازل ہوئیں تورا زبور انجیب لیکن جب انہوں نے ہم سے رگردانی کی تو ہم نے دیکھو دوری بتعلیہ مذلہ والمسکنہ ان پہ ایسی ذلت اور مسکنہ آج تک تاری ہے تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں قرآن کا اس سلو بھی بڑا سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے ہمارے محلے میں یہ ایک مسجد یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل عدیث کا وہاں پہ ایک آنٹی ہے جو ڈاکٹر فرد آجمی کی کلاس فیلو ہیں سٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی تو میں نے اپنی وائیڈ کو کہا اس وقت تین بچے تھے ماشاءاللہ چار ہیں میں نے کہا میں بچے سمالتا ہوں تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو وہ صبح نو سے لے کے بارہ مجھے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی پورے رمضان میں قرآن ختم میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں تر ریمنل پڑھے ہونا اس طرح تو تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے ایسے جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا تو اس نے ایک جملے میں تنکلوڈ کیا اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعریف کروایا ہے گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے وہ خدا کوئی اور ہے اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا خدا تو بڑا ڈڑا ہے یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کرنے ہیں آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَار لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے قہار کی جو سب پر چھائے ہوا ہے سورة المومن میں آتی ہی آئیت جسے سورة غافر بھی کہتے ہیں پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چورہے سے گزرے کچھ اصحاب جو ہیں وہ حاصرے تھے اب رک گئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ روتے تو نبیل اسلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے اپنی مرضی کی زندگی نا دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی یعنی دوزق میں وَلِي عَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَا أَجِرْنَا مِنَا تَعَالَى یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے عَوْدُ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم نبی عبادی اَنِّي عَنِي عَنِي الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بکشنے والا مہربان ہوں لیکن بھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بوسخت ہے بیلنس کرو باقی یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جانے والی ہے لیکن کس معاملے میں باغیوں کے لیے نا ان لوگ کے لیے جو پوری ایفرٹ پوٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو اللہ کی طرف رجو لائیں قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دٹ کے گناہ کرو باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو اللہ کی طرف رجو لائو اس کے بعد اپنی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مربان پاؤ گے اسی پہ میرا مسئلہ نمبر اٹھا رہا ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اور وہ آیت نمبر بھی ستنہ اور اٹھا رہی ہیں سورة النساء کی میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں اعوذ باللہ منشیط و انر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توبت علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا کن لوگوں کی توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتٍ جو گناہ کر بیٹھیں جہالت میں انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبُ اس کے بعد فوراں توبہ کر لیں کہ یہ اللہ غلطی ہو گئی کوئی فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یہ اللہ ماف کر دے کوشش تھی الارم نہیں سن سکا میں بھی پڑھتا ہوں مجھے ماف کر دے اس طرح کا تو جو پڑھے ہی نا اوکے جی اللہ تعالی نے کہا ہے میں بڑا غفور رعیمہ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے تارک جمیل صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بلکہ سب زیادہ میں ہی نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھوکنا شروع کیا ہے میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں میں ایسٹ سمجھتا ہوں عمد کیلئے کو لیکن میں تارک جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں ماف کروں گا قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے ثمہ یتوبون من قریب اس کے بعد فوراں توبہ کر لیں فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے دیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے اور اگلی آیت وَلَيْسَتِتْتْتْتْوَبَتُ اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تحرجمی صاحب یہ اللہ کہہ رہا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ جو کہ گناہ کرتا ہے حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کافروں کو اللہ نے لگ کر دی ہے یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کر رہے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی نہیں اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِيمًا ایسے لوگ کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم اَجِرْنَا مِن النَّار اللہم مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَان تو یہ تو دیکھ لیں یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ گار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ وہ 99 قطر والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں مایوسی پیدا کریں لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ نہ دلائیں اور جو صحیح دنالی کا کال ہے کہ انسان سویا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہو گیا اے نہ 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 ہو جائے کام نہ نہ پہا دے ہو ڈرانے میں ہی آفیت ہے نا اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی سوارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی جنت منا لے نا پریکٹیکل چیک کر لیں اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تاب فرمان بن کے رہو ادروائز آپ کو دوزت میں جھونک دیا جائے گا کوئی بچت نہیں ہوگی تب ہی لوگ اللہ کی طرف آئے گی آپ اگر یہ بھی لالج لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر نہیں اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے وہ دعا کرتے ہیں سورة الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے اہل ایمان کی بارہ خصوصیات میں نے پورا لیکچر رکارڈ کروا ہے ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزہ کذاب پھیر دے وہ تو ہمارے گلے کا تھندہ بن چکا ہے لٹکتی تلوار ہے اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اللہم آجیر نہیں منندار کیوں وضیفہ تعلیم کیا گیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی لوگ کہتے تھے یہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جو اس میں پس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل ہوگی تو حضرت عثمان کو سمجھ آگی تھی یہ تھانے داری والا کونسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا ہم تو تھانے داری نہیں کہتے یہ ظاہرہی خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو گھنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور اس معاملے میں یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہند ہیں کہ وہ گاٹے فٹ ہونے لئے تعلیمات ہو جانی ہیں یعنی اس سے لوگ پر نیگٹیو ریزل نکالتے ہیں آپ بیلنس بیان کریں ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ ہاں یہ آگئے ہیں سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں جو لوگ ثُمَّ تَعْبُ اس کے بعد وہ توبہ کر لیں مِمْبَعْدِ ذَالِكَ گناہ کرنے کے بعد وَأَسْلَحُوُ اور اپنی اصلاح کر لیں اِنَّ رَبَّكَ بِمْبَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور گفر رہیم ہے کس کے بعد جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا کیا شرط ہے جہالت میں گناہ ہوا پھر اس کے فورمہ توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لیں خالی چھڑی توبہ نہیں اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے اب یہ ڈاکٹرائن کلیر ہوگی جو توبہ کرے وَأَسْلَحُ اصلاح کرے اِنَّ رَبَّكَ بِشِقْ تِرَا رَبْ مِمْبَعْدِهَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ضرور بخشنے والا میرمان ہے میرا چیلنج ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں ترمزی میں روایت ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن کس کو پتا ہے کہ کس وقت موت کا غرگرہ آ جائے گا تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیب نہیں ہونا چاہیے ایسے وائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے اور میں ان سے ہی کوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے کیا سارے صحابہ اکرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آجا سکتا ہے یا بیت رضوان والوں کے ساتھ بیت رضوان والے تو سپیسیفک ہیں جی زائرہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد زائرہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا باقی صحاب کے اوپر بھی اور میرے نزدیک تو آپ غیر صحابی کو بھی رضی اللہ عنہ کی دعا دے سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا وہ تو بیت رضوان کے ساتھ خاص ہے یا ان کے بعد بھی جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو یہ دونوں مانے ہیں رضی اللہ عنہ کے تو وہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں امام مسلم کے شاگید نے صحیح مسلم جب اپنے استاذ سے نکل کی ہے ابو اسحاق نے تو انہوں نے امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں قرآن میں نہیں آیا ہے یہ تو تمام نیک بندوں کے لئے ہے کہ اللہ کے پاس اس حال میں لوڑ کہ اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی اور پھر قرآن حقیم میں یہ بھی تو آتا ہے نا رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک لمن خشیہ ربا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈھائے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے واجب صرف ایک چیز ہے وہ دروش شریف ہے جہاں میں ترمزی میں مولا علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ شخص کنجوس ہے اور ایک روایت ترمزی میں وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا درود ہو میرا ذکر ہو اور مجھ پہ وہ درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعید علی محمد ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر جب کئی دفعہ ہو تو کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے آپ اور دوسرے علماء اہل سنت گفتگو کرتے وقت چار آئمہ اکٹھا کہتے ہیں تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کو امام نہیں مانتے نہیں ہم تو امام جعفر کا نام تو بار بار لیتے ہیں اس لیے لیتے ہیں ہم نے تو یہ میتھ ہی توڑ دی ہے ہم تو پانچ بھی نہیں ہم تو ساروں کا امام مانتے ہیں میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے میں کس امام کا مقلد ہوں بیاد امام حسیندہ محمد علیہ تو آڑے پنجاد ہوتے ہیں ایک طرف حسینل اسلام کی نام لکھا ہے ریڈ کلر میں اور اس میں وہ تیر سا شو ہوا ہے اور ایڈنگ ہے میں کس امام کا مقلد ہوں مسئلہ ون نینٹی سیون میرا دیکھ لیا کیا ان آئیمہ نے فرقے بنائے تھے نہیں آئیمہ نے نہیں بنائے یا کوئی شرعہ یا کوئی فقی اکام نہیں فقی اکام تو ظاہر ہے انہوں نے استمباد تو کیا ہے وہ ایکسپرٹ اپینین تو دیئے ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا ہے جو بات ہماری کتاب و سنت سے میچ کھاتی ہے وہ لے لو جو نہیں کھاتی مسئلہ ون نینٹی سیون چار امام کی گستاکی کا الزام میں نے جواب دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میں نے یہ سارے تقلید اور یہ سارے ایشیوز میں رضالب کی مسئلہ ون نینٹی سیون یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ون نینٹی سیون ڈیش مسئلہ وہ کھل جائے گا کیا ضروری ہے کسی فرقے کے ساتھ جوڑنا یا قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کہلانا صحیح ہے استغفراللہ یہ بھی زمانہ آنا یہ عام طور پر بغیر فرقہ یا تقلید کے لوگوں کو گمراہ کہا جاتا ہے ہاں وہ لوگوں کو واقعی کہا جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنا ظلم کا زمانہ ہے اس حوالے سے یعنی زمانے میں کیسا لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم زمانے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں لوگ برے ہو چکے ہیں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں نا میں دیوبندی ہوں تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ایک مختبر فکر ہے اتنے لوگ دیوبندی ہیں کوئی حج نہیں لیکن اسی مسجد میں آپ کہیں نا کہ میں کچھ بھی نہیں میں مسلم ہوں وہ کہاں کہ پڑھو انہوں ایک کڑھی کو ڈھوی کو بلاغا گیجے حالانکہ قرآن میں اللہ تعالی نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے سورة الحج میں آیت نمبر سیونٹی ایٹ مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَحِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ پیر بھی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے ندود سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک دیوبندیوں کی مسجد میں کوئی شخص چلا جائے اور ربا جا کے کہ جی میں بریلوی ہوں کہیں کہ ٹھیک ہے پائیو ساڑے تُسھی کوئی مستہ نہیں لیکن بندہ جا کے جی میں مسلم آ نا تُو کیڑے فرکے تو آگیا ہے یعنی دیکھو اگری بھو تُو بتمیز تو آڈے سٹیشن انڈیا ویچ نے دیوبندوی اور بریلی دیوبند بندہ 1867 میں بریلوی 1996 میں منظور الاسلام بریلوی اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی نہیں کہتا تھا اور مسلم تو نبی الاسلام مسلم تھے نبی الاسلام سے بھی پہلے ہیں مسلم تو حضرت ابراہیم لے اسلام مسلم تھے لیکن آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے آپ مسلم یا مسلمان فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو نبی شاہ آگئی ہے بلکہ آپ تو زیادہ ہیں جب سے ہم نے وہ ارز کیا ہے نام ہے بھابی نام ہے بھابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جب سے آپ نے یہ ارز کیا ہے تو آپ وہ مسلم تھے کہتے ہیں علمی کتابی تو نہیں آپ یہاں قریب ہوگا آپ اچھنگے مسلم کیڑا علمی کتابی ٹھیک ہوگئے شرم کا مقام ہے نا جی جو لوگ مسجد میں جماعت چھوڑ کر کلے میں لگ سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے کیا حکومہ ہے غلط کر رہے ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئیے صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے حضرت ام عثمان غلی کو جو شہید کرنے آئے باغی امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بیتی کے پیچھے نماز کا حکم تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ کریں انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں میں نیکی کا کام ایک نماز ہی تو ہے نیکی میں ان کا ساتھ تو برائی میں ان سے علا کرو تو حضرت عثمان کو جو شہید کرنے لوگ آئے ہیں جو ان کے مخالفین اگر ان کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں میرے یوٹیوب پہ دو کلپ ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں دوسرا مفتی منیبو رحمان کا امام کعبہ بے فتوہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں انشاءاللہ یہ کلپ انگلیش میں بھی اب سب ٹائٹل کے ساتھ آ رہے ہیں مارے تین کلپ انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ تیار ہیں انشاءاللہ ان عید کی چھوٹیوں میں فرانسا کر کے ہم نے پہلے تو پرومو کی ہے اپنا وہ تو پرومو نہیں تھا جو کیا بریلوی دیوبندی ہے لے دی ساری کافر ہیں وہ بڑا بیتری نہیں حالانکہ وہ فل بدی گفتگو تھی میری اس کا انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ نیچے لکھی ہوئی انگلیش تھامنیل ہی بنے گا اس کا آر آل سنی اینڈ شیئر کافر انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا اس طرح ہم کرٹیکل کلپ سارے کے سارے انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں کم اس کم وہ مسلمان جن کو اردو نہیں آتی ہے انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ ان تک بات صحیح طریقے سے پہنچے تو یہ آج کی ٹوانٹی تھی نمبر علمی و تحقیقی مجلس میں خوشخبری ہے اور ہمارے پاس الحمدلہ اس حوالے سے ایک سورس ایسا آگ ہے یعنی دعوت و تبلیغ میں ہمیں سپورٹیو ایسی ٹیم اویلیبل ہوگی ہے جو فریلی یہ کام کر رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے ان کو کام سائن کیا ہے تو انہوں نے دو تین دن میں ہی کر دی ہے اور بڑا مشکل کام ہے وہ ایک ایک جملے کو سننا پھر اس کی لٹریچر میں انگلیش کو ٹرانسلیٹ کرنا اور پھر اس کو صحیح جگہ پہ بٹھانا تو اللہ جزائے خیر دے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ سب ٹائٹل والا ایشو بھی انگلیش والا مسئلہ بھی کم از کم آنا ہے ہم ابھی ڈبنگ نہیں کروا رہے ہیں ڈبنگ میں ڈبنگ کے لیے پھر وہ رکت تلاش کرنی پڑے گی کہ وہ اسی طریقے سے کوئی بیان کریں تو بہتر ہے کہ یہ ٹو ان ون ہو اردو والے سون رہے ہو انگلیش والے نیچے ہم نے میرے بھائی عمر سیریز جو پیور آرابک میں تھی وہ سب ٹائٹل سے ساری دیکھ لیے انجوائے کیا تو یہ بھی لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے ویسے تو مادہ مچیاں نے نا ٹھیک ہو گیا نا جی علیوی اگر جماعت کا ٹائم چلا جائے یا دیر ہو جائے بندے نماز مسجد میں پڑھنا حفظ ہے یا گھر میں پڑھنے نہیں مسجد میں پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی لیٹ ہوا ہے تو اس کے جماعت کروائے گھر میں ہو جائے گی اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی نہیں ملے گا لیکن بہتر ہے مسجد میں جا کے پڑھیں مسجد میں جانے کا ثواب ہے پھر وہاں پہ ایک محول بھی ہوتا ہے گھر میں ہو جائے گی نماز اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تو جماعت رہے گی تو آپ تو فائدہ نہیں ہے علی بھئی کیا عشاء کی نماز جو ہے اس کو مواخر کر کے فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں ہاں میرا یوکیو پیک وطر جو ہے وطر جو ہے بعد میں اس میں پڑھیں گے وطر بھی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنے ہوگے کیونکہ وہ عشاء کے ٹائم کے اندر پڑھنا سننا تھا ٹھیک ہوگا جی بھائی کا سوال ہے قرآن تو فرقوں میں بٹنے کو یا بنانے کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے تو وعید سناتا ہے تو کیا سب پر عذاب ہوگا جنہوں نے فرقے بنائے ہوں تو ہمارے لما پسند کرتے ہیں نا فرقے بنانا نبیل اسلام کے اوپر اس کو جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا وہ آپ نے تو خبر دی تھی صحیح مسلم میں یہ بھی عدیث ہے کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس بنایا جائے تو میری امت فرقوں میں بٹے گی یہ خبر تھی کہ بچنا ان کاموں سے اور قرآن نے تو واضح کہا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اور اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمَّ كَانُوا شِعَا بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ میں بٹ گئے نبیل اسلام آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں میرا تو ہر لیکچری اس کے اوپر ہے یہ تو ان کو سمجھانا چاہیے جنہوں نے فرقے بنائے ہیں انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اگر کوئی کسی کو نحق قتل کرتا ہے یا کسی کوئی گناہ قبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کا حکم صحابی کے لیے اور مالے لیے ایک ہوگا یا فرق ہوگا سب کے لیے برابر یہ نا جی بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی آدھ کٹیں گے زنا بعض صحاب سے ہوئے نبیل اسلام نے ان کے پر حد بھی جاری فرمائی ہے کیوں نہیں ہوگا کیا اللہ اور اس کے بندے کی نافرمانی شرک ہے جو شریعت ملی ہے اسے چھوڑ کر کہتے ہیں ہمارا کیدہ ہمارا کیدہ میرا کیدہ ہمارے علماء اگر ان کی بات خلاف ہے تو وہ بھی شرک شرکی اصکری اس سوالے سے تو ہے نا تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں ظاہر ہے باقی تو ان کو تاویل کی غلطی لگی رہے ہیں میرا یوٹیوب پر کلیپ دیکھ لیں کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق یہ کلمہ گو مشرک ہے یہ کافر نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے بجائے فتوے لگانے کے فتوے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ بڑا قیمتی میرا کلیپ ہے کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق یہ فرق کرنا چاہیے باللو فتوے لے کے تو چٹ دوڑے ہیں لوگوں کے اوپر یہ کام نہیں کرنا چاہیے علی بھائی سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اور سب مسلمان ہوں گے اور دوسری جگہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت تک قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر ہے وہ اس کے بعد پھر دوبارہ معاملہ ہو گیا پہلے تو مجھے اس کے اوپر ایک چھٹکلا آ گیا آپ نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا برلویت دیوبندیت اہل دیسیت یا اسلام انہوں نے اسلام لکھا نہیں اسلام لکھے نا تو برلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے برلویت پھیلے گی کیونکہ اس کے علاوہ تو اسلام مانتے ہی نہیں وہ شیعہ کہتے ہیں شیعہ پھیلے گی ہم کہتے ہیں وہی کچھ پھیلے گا جو نبی الاسلام نے ہوا سم آکم المسلمین ان دین عند اللہ الاسلام اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قبول نہیں کرے گا تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ جب پورا غلبہ ہو جائے گا امام مہدی چلے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے پھر دوبارہ سے گمرائی آئے گی حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی سارے اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں پہ قیامت کو قائم کرے گا یہ اس کے بعد والا معاملہ ہے ٹھیک ہو گئے شیطان کا وسوسہ دلانا نماز یا عام حالت میں یا نین میں کیا بندہ گناہ کا مرتقب ہوگا جبکہ وہ اس کے اس کے تصور میں بھی نہ ہو وہ وسوسہ آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ترجو نہ دیں اس کا جواب نہ تلاش کریں اور مسئلہ 83 یہ دیکھ لیں میرا شیطانی وسوسے رنگا علاج میں نے اس کا انٹلیکچول علاج بھی کیا اور وضائف والا بھی کیا وہ دیکھ لیں توحید پر بات کرنا یا بیان کرنا اتنا مشکل کیوں ہے کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ وسلم کا گستاخ کوئی کہتا ہے صحابہ کا گستاخ کوئی کہتا ہے اہلِ بیعت کا گستاخ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی گستاخ ہے یہ تو میری باتیں کر رہے ہیں سوال لکھنے والا اس کا جواب مولنے ساکھ سامنے بڑا اچھا دیا تھا وہ کہتا ہے توحید جب بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکل ہی ہو جائے گی کیونکہ جب آپ توحید بیان کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے اللہ ہی اللہ تو آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی ہے جو میں نے صورت المائدہ کی بھی آیت پڑی تھی ایک مجلس میں اس کو میں نے کور کی ہے صورت المائدہ کی آیت نمبر ہے سیونٹین یہ گستاخی اگر ہیں تو یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اصل میں آپ کی مطم آری گئی ہے کہ قرآن کی آیات کو آپ گستاخانہ سمجھ رہے ہیں عاوذ باللہ من الشیطان و عجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ ابن مریم اصل میں یہ اللہ ہی ہے تو قصور کس کا ہے عیسیٰ کا یا ماننے والوں کا لیکن گسہ دیکھیں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اے نبی الاسلام ان عیسائیوں سے کہیے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مریم اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو حلاق کر دے وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَ اور جتنے زمین میں یعنی سارے بزرگ ختم کر دے اللہ تعالی اور ختم نہیں حلاق کا لفظ استعمال ہوئے اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ القَدِيرُ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو حلاق کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا عیسائیت نے شرک تو کیا تھا اللہ کے ساتھ عزت عیسیٰ کو کھڑا کیا تو عزت عیسیٰ اسلام کو اللہ نے کیا ٹارگٹ کیا تاکہ توحید کو اسٹیبلش کیا جائے اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی نبی الاسلام سے تین دفعہ قرآن میں کلویا گیا ہے قُلْ اِنِّي خَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی الاسلام آپ فرمائے بے شک مجھے بھی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی مجھے بھی بڑے دن کا عذابہ پکڑے گا سورة الملک آخری آیات قُلْ اَرَائِتُ مِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا وَرَحِمَنَا فَبَيْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے سارے صحابہ کو ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کافر کس چکر میں ہیں کہ وہ بچ جائیں گے ہم تو خود ڈھڑتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے سارے کی معاملہ نہ ہو جائے اے سر کتاب و سنت اللہ خدا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اللہ خدا کوئی اور ہے ٹھیک ہے او بابیانل ہے ایک کتابیانل دیگا لہ رہی ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مسکینوں کی طرح بھی کبھی کہنا چاہیے وہ کہنے نا ایک بار جھوم کے کہہ دو آہستہ کہہ دو یوں کہہ کہہ دو ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی منہ مسلمان رینڈ دو علی بھائی اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے فرض نماز اور روزہ نہ رکھا ہو یا کتائی کی ہو لیکن اللہ کے سواہ کسی کو شریک نہ ٹھرایا تو کیا اس کی بخشش ہوگی وہ تو شرک کر کے مر ہیں اور کیا ان کی اولاد ان کی اولاد کی دعا یا سالے سواب وہ دعا شوا کرتے ہیں وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے باقی شرک تو اس نے کیا ہے صحیح مسلم میں نمبر حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان کفر اور ایمان کے درمیان فرقی نماز ہے جب نماز ہی نہیں پڑی شرک کیا اب دو ترمزی کی حدیث ہے جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا ترمزی کے اندر موجود ہے نبی الاسلام کے صحابہ کے بارے میں ایک تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے نماز چھوڑنا تو خود کفر و شرک ہے ایک اڑا اڈا نیک بند ہے کہ بس انہیں شرک نہیں کیتا نہ نماز پڑی نہ کچھ پڑا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو اس میں میں یہ ساری احدیث بتائی ہیں تو یہ توبہ کریں شرک کے تو ایک درجے پہ وہ مر ہے باقی وہ اس طرح کا شرک نہیں جو کبھی معاف نہیں ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ طرح چاہے تو کلمہ کو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے لیکن ہم یہ کہیں گے اس کے لئے دعا کریں اور اس کو مرنے سے پہلے توبہ کروائیں ٹھیک ہوگا بجائے کہ تسیہ ماتمیٹکس جنہاں انسا اکتاب کرنا شروع کرتا ہے اے نہ کرو ٹھیک ہوگا علی بھائی کا سوال ہے کہ اہل تشیعیوں کا موقف ہے کہ کالین کے اوپر نماز ہوا نہیں ہوتی اس بارے میں آپ کو کیا موقف ہے میرا موقف تو یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں نماز کے لئے ٹکیا رکھنا یوٹیوب پہ لکھیں میرے نزدیک جو ہے وہ شیعہ کا یہ موقف غلط ہے اور میں ٹکیا کو بیدد سمجھتا ہوں البتہ شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے کہ نماز زمین پہ یا زمین کی جنس کی چیزوں پہ پڑھنی چاہیے میں اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے میں زمین پہ ہی نماز پڑھتا ہوں اٹلیس سجدہ گاہ تو ہے میں وہ زمین پہ ہی کرتا ہوں کیا قیامت میں سب عربی زبان میں مفتگو کریں گے آجی وہ اللہ تعالی خود جاری کر دے گا جنت کی زبان بھی عربی ہوگی وہ خود بخود سیکھیں گے آپ کیسے سیکھیں گے جیسا کہ انگریزوں کا بچہ خود بخود انگریزی سیکھ جاتا ہے اس کو کوئی ٹینس تو نہیں سکھائے جاتے تو اللہ تعالی چاہے تو سکھا سکتا ہے ٹینشن نہ لو تیاری کرو جوابان دی اردو جی پا میکار لبو عربی ٹرانسلیٹ کرنے ضرورت نہیں جو عربی جاندے ہوئے تھے اپنے آپ چلنگی زبان تے جے نہ تیاری کیتی تے عربی آندی ہوئی تے عربی بھی نہیں جواب دے سکنگے وہ بھی کہنگے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا عدری لا عدری قبر کے تین نہیں چار سوال جنت انسانوں کے لئے تیار کی گئی ہے یا کسی اور محلوق یا کوئی اور محلوق بھی جنت میں جائے گی علماء کہتے ہیں کسی کی بلی کسی کا کتا اور کسی اور فرشتے بھی جنت میں جائیں گے یہ کتے بلے تو علماء کہتے ہیں وہ تو اسی کا جواب ہوئی دیں گے دوسری یہ ہے کہ پہلے تو یہ کسی جن کا اگر سوال ہوتا تو اس کو انٹرٹین کیا جاتا اگر انسان کا سوال ہے تو آپ انسان کے لئے تو جنت ہے جناب تو اڈے پلات بوکنے تو اسی کوشش کرو باقی یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کے اوپر تو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بزرگ ہیں بڑے کٹر قسم کے دیوبندی تھے ان کو دعوت دی جاتی تھی نہیں بات مانتے تھے ایک دن مطلب ان کو جب آستہ سا پنفلٹ پڑھنے شروع کیے سمجھ آتی گی آتی گی ایک دن وہ جمعہ پڑھنے کے اپنی اسی مسجد میں انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی تو وہاں اس نے کہا یہ صحابہ کاف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ آکے پچھارے سادہ سے بندے سے انہوں نے قرآن کھولی ڈونڈنا شروع کیا سورة القاف کا ان کو بتائے اس میں لکھا ہے ساری تفسیریں کھولی انہوں نے کہا مجھے تو کہیں نہیں ملا وہ اگلے دن مولانا صاحب کے پاس گئے اگلے جمعہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں نہیں ملا کتہ کا ذکر ضرور ہے لیکن اس کو جو جنت میں پچھانے کا ذکر ہے یہ تو آپ نے کیا تو کہتا کہ بزرگوں نے فرمایا تو بزرگ تو فرما گئے ہیں تو اب آپ بھگتیں ٹھیک ہے نا جی تو جس طرح لوگ اپنی اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا آپ کے بزرگوں کے کرتوت جو ہیں نا وہ اولاد کو بھگتنے پڑ رہے ہیں انہوں نے اس قسم کے جھوٹ لکھے یہ صحابہ کاف کا کتہ جنت میں جائے گا اچھا جی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی ہونٹنی جنت میں جائے گی اور 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 آہ جی اور دوسو آہ عزیر علیہ السلام کا گدہ ٹھیک نا اس طرح انہوں نے سارے بنائے ہوئے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہاں جس کا پیٹ اللہ کے عرصے بھی افضل ہے استغفراللہ آہ ہی چھوٹے بنائیں گے علیہ بھائی جس کو حق بعد کا پتہ چلا پھر بھی وہ دنیا داری کے خوف سے یا اپنے خرقے کے دار سے حق کی طرف راغب نہ ہوا تو کیا حکم ہے اس کے لئے حکم وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا یہی کچھ تو نبیوں کے مخالفین کرتے تھے صورت الراح پڑھیں کہ قوم کے سردار جو ہیں کیوں نہیں دعوت قبول کرتے تھے کہ ان کی تھاڑ بار جاتی رہے گی کس نہ پبلی کو فیس کریں گے انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ علیہ بھائی ہماری تمام ام المومین ام المومینین علیہ السلام میں سے افضل کون ہے سیدہ ختیجہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں اس میں میں نے بتایا کہ حضرت ختیجہ وہ بیویں ہیں جن پہ امم آئیشہ بھی رشک کرتی تھی بخاری مسلم میں موجود ہے سیدہ آئیشہ کہتی ہے مجھے کبھی کسی پہ اتنا رشک نہیں آیا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی نبی علیہ السلام ان کی سہلیوں کو بھی جب قربانی کا گوشت بغیرہ یا اور چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے ان کو بجوائیا کرتے تھے اور سب سے بڑی بات ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کیا چوبیس سال تک عقد میں رہی ہیں دوسری شادی نہیں کیا تو حضرت ختیجہ سب سے پہلے ایمان بھی لائیں ہیں مولا علی سے پہلے بھی مولا علی سے بھی پہلے حضرت ختیجہ ایمان لے کے آئیں ہیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو آگے بتایا اس کے بعد سیدنا علی مسلمان ہوئے اس کے بعد سیدنا زیاد ابن حرسہ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین علیہ بھائی سورت رات کی سات نمبر آیات میں حادی سے کون مراد ہے سورے سورت رات کی سات نمبر آیات میں حادی سے کون مراد ہے حادی پہلے تو آیت لکھ دیتے تھے تو ذرا بہتر تھا آیت نہیں لکھی آیت چور پانچ چھ سات ہاں یہ آگئے وَيُقُولُ الَّذِينَ كَهْرُوا لَوْ لَاُنزِلْ عَلَيْهِ آَيَاتُمْ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا آنتَ مُنْذِرُونَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہاں یہ تو آرہا ہے نا کونٹیکسٹ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے کہ جب بھی وہ دعوت لے کے ہے تو ان کے مخالفین نے کہا ان پر موٹزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی حادی آتا ہے حادی سے مراد یہاں پیغمبر ہے ہر قوم کا اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ ایک حادی اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے بیچتا ہے جیسے میں لفظ استعمال کرتا ہوں منجی حادی ہدایت دینے والا نجات دینے والا وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے ہمارے حادی نبی علیہ السلام ہے بھائی کا سوال ہے جب بھی ہم کسی سے بات بڑا کوئی دکھیا بھائی ہے پائی کام بھی کرو میرے نے لا کے سارے گلے رکھے رونے رو رہے انہیں دعوت دیتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں تمہارا پتہ کیا مثال یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کوئی مجھے پاگل کہتا ہے کوئی مجھے شاعر کہتا ہے کوئی مجھے مجنوع کہتا ہے کوئی مجھے پتھر مارتا ہے کہیں آپ کو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یہ آئے دن شکایتیں لگائی ہوں بلکہ یہ کچھ ہوتا تھا آپ سبر کرتے تھے اللہ بھی سبر کی تلقین کرتا اس کا منطقی انجام یہی ہے اسی لئے کامیابی کی چارچ رائے تھے اللہ اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسو بالحق حق بات کی وسیعت وطواسو بالصبر صبر تو جڑا ہوئے حق کے ساتھ حق کریں گے تو آپ کو کوئی پھولوں کا ہر تو نہیں پہنائے گا ماریں گے نا لوگ تو اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ رونا نہ روائے کریں یا آپ اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہیں نہ رونا روائیں آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری گئے صحیح بہاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یا قتل کرنا کفر ہے جبکہ یہاں گالی دینا فسک ہے قتل کرنا کفر ہے یہ الفاظ ہے جبکہ یہاں تو سب ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں جی ہمیں بھی پتا ہے جی بڑی مربانی بتا دیا آپ نے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں یہی لوگوں کو بتائیں میرے گلے لکھیں گروہ رہے ہیں میں تو آلیڈ ہی رونا رو رہا ہوں تو لوگوں کو بتائیں بڑی اچھی انفرمیشن ہے جی گوڈ بریکنگ نیوز لیکن ہمیں پتا ہے پہلے ہی عدیث شفاعت میں ہے کہ عزرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی دوسرے نبی علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا آپ جیسوں کا حال یہ کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں آپ دیکھ لیں کتنا بڑا تماشا ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کہیں گے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا تو سر مرید ہو جائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی ہوگی اس سے پہلے موز سے پہلے پہلے تیاری کر لیں میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے مسئلہ 146 موز سے پہلے توبہ کی ضرورت اور مسئلہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ کلپ دیکھ لیں اور اپنی اصلاح کریں شکر کریں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے آپ اس پہ پینہ ڈال کے نہ بیٹھ جائیں رونا پیٹنا نہ کریں یعنی اس کا کوئی تدارک کریں جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو انسان اس کے لئے تیاری شروع کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل سے تین دن کے لئے پٹرول ملنا بند ہو جائے گا اڈال کی وجہ سے تو آپ مطلب رونا پیٹنا تو نہیں کریں گے آپ موٹسیکل نکالیں گے ٹینکی فیل کروالیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے تو آپ تیاری شروع کریں باقی یہ ہے کہ وہ نفسی نفسی اپنے اس مرتبے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ وہ ڈھر رہے ہوں گے کہ ہمارے صدر کیا معاملہ ہوگا ظاہر نبیہ ان کو تو پھر امان مل جائے گی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد تو یہ ہمیں بتانے کے لئے بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اس کے بعد ظاہر ان کو امان ملے گی تو لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کے ذن سے وقت نماز سے پانچ دس منٹ پہلے نماز پڑھ لنا جائز ہے کیا وقت جب داخل نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے وقت داخل ہونا ضروری ہے اور اس میں بھی فجر کا وقت تو الگ سے ہے زور اثر کٹھی پڑھ سکتے ہیں مغربی شاہ کٹھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وقت داخل ہونا ضروری ہے بات جماعت نماز ادا کرتے ہوئے اگر اتحاد پڑھنے کی بجائے صورت احلاص پڑھے تو سجدہ صاحب نہیں کر سکتا اس بارے میں سجدہ صاحب زیادہ امام کے بیشے تو آپ نہیں کریں گے لیکن اتحاد یاد یہ نہ ہو کہ اتحاد یادی چھوٹ گئی ہو درو شریف تک پڑھنا واجب ہے اگر امام نے سلام بھی پھیر دیا ہے تو آپ سلام نہ پھیریں آپ کو سلام پھیرتے وقت یاد آ گیا تو آپ بتا ہے یاد اپنی دوبارہ سے پڑھ لیں کر بول گئے اس کے بعد سلام پھیریں نماز ہو جائے گی صدقے کے پیسے مسجد میں نہیں لگ سکتے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے بھی میں نے وہ چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ والے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا فنڈ کمبائنڈ ہی ہوتا تھا وہیں پہ زکاة آتی تھی وہیں پہ مال غنیمت آتا تھا وہیں پہ ساری چیزیں آتی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تفریقہ اب نہیں سوالے سے کر سکتے ٹھیک ہوگی قربانی کا جانوار زبا کرتے وقت کوئی خاص دعا ہے وہی دعا ہے نا بسم اللہ واللہ اکبر جو صحیح مسلم میں آئے نبی الاسلام تکبیر پڑھا کرتے تھے علی بھئی آپ امام بحاری امام مسلم وغیرہ کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان تمام لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے جنہوں نے امام بحاری کی حادیث اور کتابیں صحیح صحیح آپ تک پوچھا دی الٹا ان کا مزاق اڑاتے ہیں مثلا کس نے پوچھائی جس کا میں نے مزاق اڑایا یہ تو علی بھئی انہ نے کوئی منشن نہیں ان کا مزاق تو آپ خود اڑا رہے ہیں ٹھیک ہوگا جی اگر آپ اس کا کوئی مزاق سمجھتے ہیں میں نے بائی نیم کبھی بھی یعنی اس حوالے سے نہیں جب بھی کوئی غلطی ہائلائٹ کیا وہ بھی گستاخی کی لیول کی میری کوئی ذاتی تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے اور دوسرا میرے تک بخاری مسلم اللہ تعالیٰ نے پوچھایا ہے قرآن کی افادت کا ذمہ اللہ کے ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے سر آپ لے لیں اگر آپ ملی آپ زبان کھنوانا چاہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے یہ میرے پاس جو یہ بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے نا یہ بزرگانیں انگریز نے پوچھائی ہے کیونکہ پرنٹنگ پریس ان کا ہے چھپی اس کے اوپر ہے قرآن پوری دنیا میں جا جا رہا ہے انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ ہے تو میں اترام کرتا ہوں ان کا آپ یہ کہیں گے اس کی بنیاد میں انگریزوں کے قیدوں کو صحیح مال لو نا میڈل مین کے طور پر تھے اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ نے کوئی اس طرح کیا معاملہ کی ہے میڈل مین تھے کوئی کاتب ہوگا امام بخاری نے خود ہی صحیح بخاری لکھی ہے اور بعد نسل دار نسل پہنچی ہے ہم تک اس کا یہ مدلوب نہیں چاہے آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس جب ڈاکیہ کو خاتل لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے آتما ہوں چاہے انہیں شروع کر دیتے ہیں تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اس کو تو پتا نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن دیز میں کیا لکھا رہا ہے اکثر کا یہ حال ہے میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں نمازوں کا ترجمہ نہیں ایڈی گستاک نہیں کرنی ترجمہ نہیں سننا ترجمہ تو نہیں آئے گا نماز سن لیں وہ بعض کہتے ہیں یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چلنا تھا فلان کو دعائی کنوت نہیں آتی فلان کو یہ نہیں آتا حالانکہ وہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں یہی حالت ہے تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پوزیٹیوی تو ہم ہر ایک بندے کا اترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفٹ ہے ہم کہتے ہیں انگریزوں کی اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خدبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی قسمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہیں آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے پی ڈی ایف جو بنائے ہیں وہ انگریزوں نے ہی ٹیکنوالٹی آپ کو دی آپ تعریف نہیں کرتے آپ کہتے ہیں ہاں ان کی یہ تعریف ہے لیکن اس سے ان کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہوگے تو سر آپ کے بزرگوں کے بھی ان معاملات کے ساتھ اللہ طرح تو کسی سے بھی دین کا کام لے لے پھر بزرگ تو ہمارے سانج یہ ہے بھی نہیں ہے کیونکہ مام بہاری مام مسلم کے بعد آگے تفریق ہونی جب شروع ہوتی ہے آگے چلنا شروع ہوتا ہے تو سارو گیپری اپنی لد لد لڑی ہیں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں تو بزرگوں سے آپ اس بزرگ میں ہمارے ماں باپ بھی داخل ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈنائے کر کے اگر بزرگ قرآنوں دی اس کے خلاف بات کرے تو ہم ماننا شروع کر دیں کہ چونکہ انہوں نے قرآن دی اسے ہم تک پہنچایا ہے لہٰذا ہم نے اب قرآن دی اس نہیں باننا کیونکہ ان کا زیادہ مرتبہ ہو گیا ہے تو اس سنر تو نہیں ہوگا تو یعنی یہ ایک بات کرنے والی بات ہے جذباتی بات ہے اور میں نے اس کا علمی جواب دے دی ہے ٹھیک ہو کہا جی ہاں جی پرچی دیو انکل جی علی کوئی سوال نہ رہ گیا ہے پھر انکل جی نے منہوں گلا کرنا ہے میں ویکھ لما نا کوئی شہر نہ رہ گیا ہو بعض اوقات وحی کا سلسلہ مہینوں تک بند رہتا تھا اس دوران نبیل اسلام باتیں بھی تو کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان کو وحی نہیں کہتے تھے کون کہتا ہے کبھی نہیں کسی نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو اس کے پر کلیپ ریکارڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ نبیل اسلام اپنے ذاتی اجتحاد سے بھی کچھ معاملات کرتے تھے کسی کا قیدہ نہیں آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیساں شیعہ کو پڑھا دیا ہے کہ جی سنی حضرت علی کو نہیں مانتے کون نہیں مانتا سنی حضرت علی کو یار مانتے ہیں چند ایک ناصبی ہیں ان کا سنیے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کون ہے جو سنت اور حدیث کی بات کرتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ نبیل اسلام نعوذ باللہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب کی سب وحی علی ہوتی تھی ایسا تو نہیں اسمت انبیاء پر میں نے پورا لیکچر دی ہے مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی جس میں میں نے بتایا ہے کہ نبیل اسلام کی بھی چار جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں گرفت فرمائی ہے آپ کے اجتہادات کے اوپر ظاہرہ وہ آپ کی منی مرضی سے تھے وہی سے تو نہیں تھے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا معاملہ غزوہ طبو کے موقع پر منافقین کو اجازت دینے کا معاملہ ٹھیک ہو کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے سلسلہ میں اس طرح کے کئی کامشان دے کیا کھانا تیار ہے پانی پلاؤ بلال سے کہو کہ علی کو بلاؤ یہ وہ ظاہرہ تو کون کہتا ہے یہ تو انکل دی علمی لیول ہے اس والکے نے کیتا ہے کوئی نہیں کہتے یار اہمی نہ الزام لگائیں ہر چیز سے ایک برلوی لفظ ڈیوائز کیتا ہے کوئی گستاخی ہو جائے تو ہم آرے وابی علماء اے لفظ ڈیوائز ہوئے ہیں چھوڑ دو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے برلوی علماء کے کہنے سے نہیں ہوتا آپ یہ کہیں کہ احمد برلوی صاحب نے لکھا ہے پھر بات ہوگی یہ چھوڑ دیں آپ وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے وہ تو پچاس باتیں میں بھی آپ کو کر دوں میں کہوں جی کبروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں برلوی علماء کہتے ہیں میں کیسے کہہ دوں برلوی علماء کب کہتے ہیں کبر پر سجدے کرو اب برلوی اگر کر رہے ہیں تو ان کا ذاتی عمل آئی جب تک کوئی فرقہ اور اس کا آثینٹک عالم جو واقعی عالم اون کیا جاتا ہو وہ انا نہ کسی مسلک اون کرے وہ مسلک نہیں ہوتا تو یہ اس کی ذاتی رہے ٹھیک ہے یہ مسلک نہیں ہے ورنہ آپ برلویوں کی ٹیکسٹ بک سے دکھائیں گے ٹھیک ہے نا تب وہ مسلک ہوگا جب برلوی خود کے آلہ حضرت نے خود آمزہ برلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ کبروں کا تواف کرنا اور کبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے اب آپ کہیں جی ہمارے ادھر ایک مولوی ہے وہ برلوی ہے وہ سجدے کرواتا ہے تو میں کہاں یار اپنا سوال اپنی جیم میں رکھیں وہ برلوی نہیں ہے برلویت وہ ہوگی جو آمزہ برلوی صاحب کہیں گے دیوبندیت وہ ہوگی جو اشریتھانوی صاحب کہیں گے اگر کوئی انڈویجویل اپنے اپنے لیول پر کوئی گلی ملے کا مولوی ہے اور آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو وہ آپ اپنا علاج کروائے وہ تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہوگا آپ کو اس وال پر کریں کریں دیو 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 سارے اونٹ کی قربانی میں لے سات جردہ ہاں میں نے یہ بتایا ہے پہلے بھی بتائیں مسئلہ ففٹی ٹو میں میں نے کلیر کیا ہوا ہے کہ نبیل اسلام نے حج اور عمرے کے موقع پر اونٹ میں سات لوگوں کو شریک کیا اور جامعہ تیمزی میں حدیث ہے کہ قربانی کے موقع پر دس کو شریک کیا تو اس کی تطبیق مہدسی نے یہ بتائی ہے کہ قربانی والا اگر اونٹ ہے اس میں سات بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دس کر سکتے ہیں لیکن اگر حج و عمرے والا معاملہ ہے حج تمتوں کے لئے آپ لے کے گئے ہیں تو پھر سات کریں گے سات سے زیادہ نہیں کریں گے اور یہ گائے میں بھی سات زیادہ سے زیادہ ہیں پانچ بھی کر سکتے ہیں تین بھی ایک بندہ بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کو پتا انہوں نے مشہور کیا کہ پانچ ہے لیکن پہلے سات اسے کرو پھر پنجنج منڈو لاکوش کا آرہی ہے ماتمیٹک ایندن نہیں سات اسے کریں پانچ کے سب کو دے دیں اس کے بعد جو دو بچ گئے نا ان کو پھر برابر پانچ میں کریں تک گالتے ہوئی یہ نہیں ہے نا ٹھیک ہو کہنا جی نہیں سوال نہیں کر سکتے لکھ کے کر سکتے کیونکہ آپ کی واضح رکارڈ نہیں ہوگی آپ کو پہلے بھی بتائیے بات علی بھائی کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی قربانی کی جا سکتی ہے ہاں یہ مسئلہ فیفٹی ٹو میں میں نے بتایا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قربانی کی جائے گی حج کے اذکار میں صرف سبحان اللہ و بحمد ہی عدد خلقی کا ذکر سارے ذکر کے برابر ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کریں کیوں نہیں کریں کوئی سپیسیفک نہیں ہے سوائے ایک رکن جمانی سے لے کے حجرِ اسود کے دوران مستداب دیوار پہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اس کے علاوہ حج کی کوئی دعا نہیں ہے ایک ذکر آیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شہر قدیر بس باقی آپ جو مرضی کریں اوپن اجازت ہے کوئی پروٹوکول نہیں علی بھئی اگر نمازیوں میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ نماز توڑ کر وضو کرے گا نماز تو ٹوٹ گی اس کی جیسے ہی وضو ٹوٹا نماز ٹوٹ گی تو بڑے پکے وضو ہوتے ہیں اماموں کے تو امام کا وضو ٹوٹے گا تو امام کو یہ مسئلہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے اسی لیے نبی علیہ السلام کی عدیث ہے بخاری میں کہ میرے پیچھے جو قرآن زیادہ جاننے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوا کریں تو امام کے پیچھے قرآن جاننے والا بندہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا وضو ٹوٹے تو وہ پیچھے سے کسی کو پکڑ کے آگے کر دے گا باقی نماز وہ پڑھائے گا امام جا کے اپنا وضو کرے گا کیا انتہائی مجبوری کی حالت میں اور اس کی ایک مثال بھی ہے سعی بخاری میں کہ حضرت عمر فاروق کو جب زخم لگا سعی بخاری میں جو ان کی شہادت والی حدیث ہے وہ میں نے واقعہ کربلا والے رسج پیپر میں ڈالی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتاتا ہوں وہ نمبر ہے 3700 عبد الرحمن بن آف پیچھے کھڑے ہوئے تھے جب حضرت عمر کو زخم لگا تو وہ فوراں آگے بڑھ کے انہوں نے مختصرا نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے والا پیچھے بندہ کیفیبل موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہوں ڈالی علی بھائی کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں سعود کی شرط پر کرس لیا جا سکتا ہے زندگی موت کی کشم کشم بن گئی ہے تو میرے خیالے اس وقت تو کرس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت آپ زکاة لے کے کھا لیں کرس کیوں لیتا ہے زکاة مل جائے گی آپ کو ایدی والوں کے پاس چلے جائیں میرے گاٹا نہ فٹ ہو کیا قربانی کا جانوار لینے کی بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کار دی جائے شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں کوئی اجازت نہیں ہے قربانی ہی کتنی ہوگی میرے مامو نے مجھے میرے مامو نے مجھے اپنا خون دیا ہے اور میری شادی اپنے مامو کی بیٹی سے ہونی ہے اور اب مامو کے لیے اور اب مامو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اپنا خون تمہیں دیا ہے نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے بالکل ہی کوئی جہالت ہے بہت جائل لوگ بھی دنیا میں مجود ہے اس طرح کا تو کبھی کونسیپٹ آیا ہی نہیں تھا صرف یہ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو ہے وہی رشتے جو ہے وہ رزات کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں تو وہاں خون سے مراد یہ آپ کا انڈیا پاکستان منگلہ دیش والا خون نہیں ہے جو بلڈ لگایا جاتا ہے اس خون سے مراد ہے جو میعہ بیوی کے تعلق کے ساتھ وہ جو اس کا یعنی یہ وہ پورا معاملہ جو ہے وہ خون سے ہی وہ ساری چیز تیار ہوئی ہوتی ہے وہ والا خون ہے یہ والا خون مراد نہیں ہے اور اس سے تو میرے لئے کبھی کسی نے پتہ نہیں کس کے دماغ میں بڑی دور کی کوئی سوجی ہے تو اس طرح کا نہیں ہے ان کو بتائیں کہ محرماتِ عبدیہ پارہ نمبر چار میں سورہ نساء کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں پارہ نمبر چار کے بالکل اینڈ میں حرمت والے رشتے آگئے ہیں ان میں کہیں یہ والا رشتہ نہیں آیا اسلام میں خون کا رشتہ ماں باپ کے رشتے کو کہا جاتا ہے خون لگانے والے رشتے کو نہیں کہا جاتا جو یہ والا آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کو خون ڈونیٹ کر دیا یہ اس میں نہیں آتا نہ اس سے کوئی بین بھائی بنتا ہے تو اس طرح تو پھر یعنی اس طرح کے معاملات بننے شروع ہو جائیں تو پھر تو دنیا چل نہیں سکتی کوئی مستان نہیں بس لی بھائی آئیت ٹھیک ہوگی جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دیلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گی اللہ تعالیٰ ہمارے دیلوں سے ماف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین ازاکم اللہ خیر